موسیقی آج کی جو ورکشوپ ہے تھوڑا سا بہت سسٹیمیٹک طریقے سے چلیں دو گھنٹے کا سمیں ہم کوشش کریں گے اس سے بات پوری ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ کہ آج جو یہ ورکشوپ ہے اسے آپ سیمینر کہیں ہیں ورکشوپ کہیں جو بھی کہیں جو میرا ایجنڈا ہے پہلے بھی تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ اس ورکشوپ کی ضرورت کیوں ہے تاکہ میرے ادیش شب کو سمجھ میں آ جائیں کہ میں کیا پرپس لے کے آیا ہوں دوسرا یہ کہ تھوڑا سا سی سیٹ کا پریچائے آپ پہ سے جتنے لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو کیونکہ اب سی سیٹ کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں اور کلاسز شروع ہونے سے پہلے ایک بیسک آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کے بعد تیسری چیز جو ہم کریں گے وہ یہ کہ آپ کا ٹارگٹ اس میں کیا ہونا چاہیے جس کو آپ ٹارگٹ سیٹنگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیسے سیٹ ہوگا اور سب کا ٹارگٹ اس میں الگ الگ رہے گا ایک فکس ٹارگٹ اس میں سب کا نہیں ہوگا اور ٹارگٹ سیٹنگ کے ساتھ ساتھ اس میں اس کا جو میتھڈ ہے یعنی مان لیجیے کہ دو لوگوں کا ٹارگٹ سیم ہے تو بھی ان دونوں کو اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کیا الگ الگ راستے لینے چاہیے اور اس کے بعد تھوڑا سا جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سی سیٹ کے ان کا پریچہ پہلے آگیا اس کے بعد ایک سٹریٹیجی یعنی ایسا کچھ حصہ سیگمنٹ وائز کہ کامپریہنشن میں کیا سٹریٹیجی رکھنی ہے میتھ میں کیا ریزننگ میں کیا اس کے لیے ہم لوگ کلاس میں کتنا کچھ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو خود پرسنل فرنٹ پر کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے دونوں پاکش تو آج کی کلاس کا میرا عدیش یہ ہے کہ سی سیٹ کی پہلی کلاس میں جانے سے پہلے آپ کا جو ایک وزن کلیر ہونا چاہیے وہ ہو جائے تو میں جب بھی ایک حصہ پورا کرلوں آپ کے جتنے بھی سوال ہوں اس کو لے کر آپ پوچھیں بیچ میں پوچھیں تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اگر سوال بہت مہتبون ہے جیسے آپ کے من میں ہاتھ کھڑا کر لیجی نس سنکوچ بہیچک سوال پوچھیں بس سوال کا سممند اسی سے ہو یہ نہیں کہ سر رات کو کتنے گھنٹے پڑنا چاہیے اور پہلے بائیں جوتا پہنے ہیں پہلے دائیں جوتا پہنے ہیں آئی ایس بننے کے لیے کیا اچھا رہتا ہے پہلے کون سا جوتا پہننا چاہیے ایسا سوال مت پوچھیں گا سی سیٹ کو لے کر کوئی بھی سوال ہے تو بیچ بیچ میں جہاں لگے کہ یہی پوچھنا چاہیے ہاتھ کھڑا کیجئے پوچھ یہ سوال تو سی سیٹ کیا ہے وہ تو پتانے کی ضرورت ہے نہیں آپ کسی فل فرم تو پتا ہوگی ہی سیوال سرویسز اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ اگر آپ نے ایچ ایکس پڑھ لیا ہے تو جانتے ہوں گے نہیں تو ویسے بھی جانتے ہوں گے اپٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کشیتر کے لیے سوٹیبل بیاکتی ہیں یا نہیں یہ چیک کرنے کا طریقہ اپٹیٹیوٹ کا سب سے آسان انواد ہے پتیبھا اور پتیبھا موٹے طور پر جنمجات لیکن کچھ معاملہ میں کچھ معاملے میں کچھ ماترہ میں اس کو ہم پریکٹس کے مادھیم سے ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہر کشیتر میں کام کرنے کے لیے کچھ خاص یوگیتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے کھلاڑی بننے کے لیے جو یوگیتائیں چاہیئے وہ آئی ایس بننے کے لیے نہیں چاہیئے اور جو آئی ایس بننے کے لیے چاہیئے وہ سینک بننے کے لیے نہیں چاہیئے تو جس کشیتر میں اب جانے والے ہیں سیول سروسز میں اس کشیتر میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے جو یوگیتائیں چاہیئے جو ٹیننگ دے کے آپ کی یوگیتائیں ان میں دھار لگائی جائے گی بعد میں لیکن بیسک لیول پر وہ یوگیتائیں ہیں یا نہیں اس کا ٹیسٹ ہے سی سیٹ جیسے کیا ایک ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے وہ بھی ایک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے میٹ کیا ہے مینیجمنٹ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے پھر پورا امریکہ جسٹ ٹیسٹ کے بھروسے چلتا ہے وہ سیٹ ہے سٹینڈرڈ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہے تو اپٹیٹیوٹ کا بیسک مطلب ہے کسی کشیتر وشیش کے لیے آپ کی پرتیبھا کا ستر اتنا ہے یا نہیں کہ آپ کے اوپر دیش اتنا نویش کرے اتنا انویسٹ کرے آپ کو ٹریننگ کروایا آپ کو اچھی سیلری دے اور اس کے بعد اگر یہ پتا لگے کہ یہ تو اس وقتی میں ایسا دم تھا ہی نہیں تو یہ معاملہ کے اول یہ نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا یہ دیش کا بھی تو نقصان ہے زلے کا بھی نقصان ہے راجی کا بھی نقصان ہے اس لیے یہ ٹیسٹ یو پی ایسی کنڈک کرتی ہے آج کی ورگ شوپ لینے کے دو تین وجہیں ہیں ایک وجہ ہے کہ کچھ بھی دیار تھی جن سے میں اس بیچ میں ملا اپنی کلاس کے بعد کئی بچے ملتے تھے ایک وجہ ہے ڈر بہت سارے بچوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اگزام ڈرنے والا ہے ہی نہیں بہت آسان سا اگزام ہے اور کئی بھر بہت سارے اگزام کیول اس لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ جیسی آپ کو اس کی اپروچ سمجھ میں آتی ہے کیا ہوتا ہے کہ پرتیبہ بھی ہے محنت بھی ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے بس آپ کو صحیح راستہ نہیں پتا ہے اور اس لیے آپ گول گول گھومتے جا رہے ہیں اس راستے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ تیاری کرتے ہیں ان سو میں سے دنیانوے ویکٹی ایسے ہیں جو سی سیٹ آرام سے پاس کر سکتے ہیں اور یدی ان سو میں سے اسی ہی پاس کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انیس کو وہ راستہ نہیں پتا کہ کس راستے سے نیونتم محنت کرتے ہوئے آپ کو کام نکالنا ہے یہ بھی دھیان لٹھنا ہے کہ کوالیفائنگ پیپر ہے آپ اس سے بہت اچھا پرفارم کریں گے تو بھی کچھ ملنا تو ہے نہیں آپ کو کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اناوشک شیطروں میں شم زیادہ کرتے ہیں اس سی سیٹ میں اسی میں اٹھاتر ٹھیک کر کے آگئے اور جی اس میں اٹھارہ ہی کر پائے اس سے کیا ہوگا آپ کو اپنے ریسورسز کا کشمتاؤں کا کتنا کہاں انویسٹ کرنا ہے اس کا نیرکشیر ویویک تو ہونا ہی چاہیے اس کا ایک کلیر ڈیویزن تو ہونا چاہیے دماغ کے اندر تب ہی تو بات بنے گی تو کچھ بھی دیارتیوں کے مند میں ڈر تھا سی سیٹ کو لے کر کی یہ کیسے ہوگا اس کو لے کر خوف ہے ہم تو بچپن سے ہی میتھ میں گول ہیں مٹول ہیں تو ہم کیسے اس میں آگے بڑھیں گے اس طرح کا بھائے کچھ لوگ کتا کچھ ضرورت سے زیادہ آتنو بشواس کے شکار دیکھیں مجھے تو مجھے لگا کہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آتنو بشواس اچھی بات ہے لیکن کئی بار اور اتنا آتنو بشواس کی آپ اپنے شترو کو دیکھنے لائق بھی نہ سمجھیں بیچار کرنے لائق بھی نہ سمجھیں اور شترو رات دن آپ پر فوکس کی ہوئے ہو تو کئی بار چینٹی بھی بھاری پڑ جاتی ہاتھی پہ اگر کان میں گھج جائے صحیح جگہ سے تو تو دکت ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا لاپرواہ نہ ہوں اور تیسرا جو نہ ڈرے ہوئے ہیں اور جو نہ ہی لاپرواہ ہیں ان کو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحیح رن نیتی سمجھ لیں اور نیونتم سمائے میں رن نیتی کا مطلب یہاں کیا ہے بینا اپنا سمائے زیادہ خرچ کیے نیونتم سمائے میں اس پیپر کی بادھیتہ کو پار کر لیں کوالیفائنگ پیپر ہے کوالیفائنگ پیپر میں ٹاپ کرنا نیرر سکھ ہوتا ہے تو کیوں ٹاپ کریں گے اور ان دو گھنٹے میں آپ خالی بیٹھے ہیں تو کر دیئے زیادہ ٹاپ کر گئے تو بری بات بھی نہیں ہے لیکن اس کے لئے پریاس کرنا کہ مجھے ٹاپ کرنا ایتحاس میں نام لکھوانا اپنا وہ سب مت کیجئے گا اس طاق میں مت رہیے گا تو ان تین طرح کے جو کیسز ہیں ان کو لے کے میں آیا ہوں دوسرے والا بیکتی ہے اس کا ایک اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں اس کے دو اگزمپل سے ہیں دراصل اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئیگی کیا ہوتا ہے ایک سیویل سیوک پچھلے چار پانچ سال میں آئی پی ایس بنے ہندی مادیم سے ہی بنے میں نام نہیں بولوں گا ویسے آپ شاید میری باتوں سے اندازہ لگا لیں گے تو آئی پی ایس بنے دھوم دھام سے بن گئے اور بہت جلدی بن گئے آئی پی ایس شروعاتی ایٹمٹس میں ہی بن گئے تو انہوں نے تائے کیا کہ مجھے آئی ایس کے لئے اگزام دینا ہے کیونکہ آئی ایس تو آئی ایس ہے اور آئی پی ایس تو آئی پی ایس ہے آئی ایس بننا ہے تو آپ دونوں کا بھاؤ سمجھ رہے ہوں گے نا آئی ایس تو آئی ایس یہ اس کے تو بات یہ لگ ہے اس لئے ایک قسم میں اکثر کہتا ہوں کی بھارت میں نوکری کے والے ایک ہے آئی ایس باقی تو نوکرییاں ہیں بھاؤ سمجھ میں رہا ہے اپنوں کو نوکری تو ایک ہی آئی ایس باقی سب تو چاکری ہے کر لیجی وہ بھی ٹھیک ہے برا نہیں ہے شاندر ہے عام جنتا کی طلعہ میں آپ اس میں بھی راجہ مہاردہ دھیراج آدھی آدھی چندرگپ مکرم آدھیتی آدھی کہلا سکتے ہیں لیکن جو آئی ایس ہے وہ تو آئی ایس ہے پھر اس کی طلعہ نہیں ہے تو اس نے آئی ایس کے تیاری کے لئے کمر کے اصلی مینس کی زبردست تیاری آنسر لکھ لکھ کے اتنے دکھائے کہ میرا بھی دماغ خراب کر دیتنے آنسر دکھائے اس نے کیونکہ اس کو مینس میں یہ تھا کہ بیس نمبر زیادہ آ دیں گے مینس میں تو آئی ایس بن جاؤں گا اور وہ اچھا لکھتا بھی تھا لیکن اس کو یہ زد تھے کہ اس بار میں کم سے کم دو تین سو اتر کا بحاظ کر لوں تو گاہے بگاہے آنسر لکھ کے لانا کہ نہیں بتائیے اس میں کمی نہ ہو تب ہی کمی بتائیے اس میں کیا ہے اتنا شدت کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میں نے ویسی اس سے پوچھا میں نے پریلیمس پر بھی دھیان ہے کہ نہیں یہ برای پریلیمس پر کیا ہے ہوئی جاتا ہے جی ایس تو میرا ایسا ہے کی ویکی پیڈیا خبر آتا ہے مجھ سے گوگل والے فون کرتے ہیں کہ اس میں کیا آنسر دینے بتاؤ بھئی جی ایس تو اس کے دنے شاندار تھا سچ بھی جی ایس بہت شاندار تھا تیاری اچھی ہوگی میں نے اس کی پریلیمس دیا پر پریلیمس میں فیل ہو گیا پر فیل اس لیے ہو گیا کہ جی ایس میں تو سکور جو کٹ آف تھی اس سے بیس ٹیمبر زیادہ تھے سی سٹ میں فیل ہو گیا اور اگر ایک تطھے اور جوڑ دو کہ وہ انجینئر بھی تھا تو آپ کو اس بات کا بھاؤ اور گہرائی سے سبج میں آئے گا یہ کیس ہے اور ایک دوسرا کیس جس کا لاسٹ ایٹمٹ آگیا وہ آئی ایر ایس ہے پوری تیاری دھاردار سب بڑھیا پریلیمس دیکھ آیا اور مینس میں اچھی تیاری اور پیلنس سے لے کر پیلنس کے ریزلٹ آنے تک کا جو ایک ڈیٹ دو مہینے کا سمیں ہوتا ہے اس میں وہ اتنی بیچہنی اور بیچہنی کا ایک ہی کارن کہ صرف سب کچھ ٹھیک ہے سی سٹ پوائنٹ پر فانس گیا ہے اور ایک question comprehension کا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک مانا یو پی ایس سی نہیں تو میں اس پار ہوں اور یدی وہ غلط مان لیا تو میں اس پار ہوں اور جو اس پار اس پار کے بیس میں اُلزتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دو مہینے تیاری تو نہیں کر پاتا اس سے زیادہ سمیں پوجہ پارٹ میں گزرتا ہے ارداس میں گزرتا ہے پارسنام میں کیا کرے بیچارہ جب اس کو اتنا تراغ ہے تو کیسے تیاری کرے تیاری کرتا ہی بار میں من میں دوند ہوتا ہے کہ سیلیکشن ہوگا بھی یا نہیں خیر اس کا ہو گیا تھا کیونکہ اس پرشت کو یو پی ایس سی نے صحیح مان لیا لیکن فائنلی وہ ایمپرویمنٹ نہیں کر پایا اور اس کا ایسا ماننا ہے کہ وہ تیاری کا سمیں بہت قیمتی میرا ویرتھ ہو گیا تو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سپیشلی آپ میں جو انجینئرز ہیں انہیں یہ بھروسہ ہوگا کہ یہ اس میں کیا ہے یہ آتا ہوا من میں آرہ یہ تو ایسے ہی ہے یہ بات صحیح ہے یہ ایسے ہی ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے سچ میں خاص بات نہیں ہے لیکن پھر بھی کم سے کم دو چار پانچ بار پریکٹس کر لیجئے گا پورا پیپر دو گھنٹے میں سولو کر کے دیکھ لیجئے گا کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں آپ سولو کر لیں گے لیکن دیئے ہوئے سمیں میں دیئے ہوئے تناہوں کے چھنوں میں آپ کتنا اچھا پرفارم کریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں کئی بار نہیں رہتا اس لیے اگر آپ کوئی میٹھ میں اچھا ہے ریزننگ میں اچھا ہے لینگویج میں بھی اچھا ہے اس کو کوئی دکت ہے نہیں اسے کیونے پر تھوڑا ساتھ تو بشواس کنٹرول میں رکھنا ہے ضرور سے زیادہ نہ ہو اب وہ کٹیگری جو ڈرے ہوئے ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ وہ ہیں جن کا گانت بچپن سے ہی گول ہے اور جن کو انک دینے کے لیے ہی شونے کا وشکار ہوا تھا کہ ان کو بھی تو سوٹے بل انک دینے ہیں نا بھئی تو انک اس کی ماترہ ہونی چاہیے کوئی شونے کا وشکار ہوا اس کے لیے تو گانت کا بھائی رہتا ہے بہت سارے بچپ رہتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ گانت کو لے کے بھائی بھی تھے ہاتھ کھڑا کرے شروعی ہیمت یہاں پر ایک دب سنکوچ ہاتھ کھڑا بے ہچک ہاتھ کھڑا کیلئے ہے نا ٹھیک ہے کمی لوگ ایسے ہیں بیس بچے سے ہیں جنہوں نے بتایا باقی چھپے ہوئے جو ہوں وہ الگ ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ کیوں بتائیں اس سے کیا پتہ ہو اور سنبھاؤ نہ کم ہو جائے کوئی اور کوئی سوچے اس کو میتھ بھی نہیں آتا اس کا پتہ صاف تو کئی دباؤ رہتے ہیں نا بھیڑ میں ہاتھ کھڑا کرنے میں سٹیٹس پریسٹیج اسٹیم کتنے ساری سنیز دباؤں میں رہتی ہیں تو کوئی بات ہے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا وہ بھی جنہوں نہیں کیا وہ بھی تو میں آج کی پہلی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیا کو گانت بلکل بھی نہیں آتا تب بھی اس پریقشم ڈرنے کی ضرورتہ کو نہیں ہے آپ گانت کا ایک بھی سوال سولو کیے بنا سی سٹ پاس کر سکتے ہیں آرام سے پاس کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گرب سے بھر جائے کہ آپ تو گانت نہیں پڑھیں گے ایک دب ہم ایسا نہیں ہے کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہو جائے تھوڑا سا اور پورا نہیں تو اس میں کچھ خاص ٹوپکس ہو جائیں کیونکہ وہ ٹوپکس کئی جگہ آپ کی مدد کر دیں گے لیکن ایشور نہ کرے آپ میں کوئی اس مدرہ میں آہی جائے کہ گانت نہیں کہ گانت میں جو سوال میں کر سکتا ہوں وہ یہ پوستے نہیں جیسے دو جمادوں کیا ہوتا ہے پوستے ہی نہیں اور جو میں نہیں کر سکتا وہ یہ پوستے رہتے ہیں بار بار تو میں بدروہ کروں گا میں ویروت کرتا ہوں اس ویوستہ کا میں اس لیے اسے پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا کوئی ذکر پر ہے آپ گانت کو پورا چھوڑ کے بھی کام چلا سکتے ہیں ریزننگ کسی کو نہ آتی ہو مجھے نظر نہیں آتا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریزننگ میں کچھ خاص چوپک سے دکت ہو لیکن ریزننگ تو آہی جائے گی اور ایک بات اور بھی ہے دیکھئے کسی کو ریزننگ اگر آتی ہے اور گانت نہیں آتا ہے تو میرے خیال سے اس کو گانت نہ آنے کی وجہ وہ نہیں اس کے ٹیچر سے جو بچپن میں اس کو ملے تھے ریزننگ اور گانت میں اچھا ہونے کی کشمتہ ایک ہی ہے اور اس کو بولتے ہیں انیلیٹیکل ایبیلیٹی یا انٹیلیجنس آئی کیو کسی کا آئی کیو جتنا اچھا ہے اسے انمانتہ ہے ریزننگ اور میٹس دونوں میں اتنا اچھا ہونا چاہیے پر آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو ریزننگ میں اچھے ہیں میٹس میں اچھے نہیں ہیں ایسے لوگ کم ملیں گے جو میٹس میں اچھے ہیں ریزننگ میں اچھے نہیں ہیں ایسے آپ کو ریرلی کوئی ملے گا لیکن ریزننگ میں اچھے ہیں میٹس میں اچھے نہیں ایسے بہت ملیں گے اور اس کی اکیلی وجہ یہ ہے کہ ان کو بچپن میں میٹس کس نے ٹھیک سے پڑھایا نہیں سمجھایا نہیں یا پڑھانے والا ٹھیک سے پڑھا رہا تھا انہی کا ریسیور اس سمیں خراب تھا ان کا پڑھنے کا من نہیں کرتا تھا کلاس میں بیٹھنے کا من نہیں کرتا تھا پکوڑے کھانے کا من کرتا تھا اس سمیں کھیلنے کا من کرتا تھا ایسا نہیں کہ ٹرانس میٹر میں ہی خرابی ہو ریسیور میں بھی خرابی ہو سکتی ہے لیکن ٹرانس میٹر اور ریسیور کے بیچ میں کمیونکیشن ایرر تھی کچھ نہ کچھ اور اس وجہ سے ان کا میٹس خراب ہوا اور ایک بار میٹس خراب ہونے کے بعد اس کو بیچ میں پکڑنا سمبھو نہیں ہوتا اسے شروع سے ہی کیچ کرتے چلیں گے تو پکڑ میں آئے گا اگر آپ چاہیں کہ بیچ میں کیچ کر لے سگنل تو کیچ کرنا مشکل ہوتا ہے اسے جس کا میٹس ایک بار خراب ہوتا ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے بچہ ڈانٹ کھاتا ہے بار بار پٹائی اس کی ہوتی ہے مرگا بناتے ہیں اس کو پتہ نہیں شاید ٹیچرز کو لگتا ہے کہ مرگا بننے سے شاید سیکھ لے گا جبکہ مرگوں کو میٹس نہیں آتا لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید مرگا بننے سے میٹس سیکھ لے لیکن وہ نہیں سیکھ پاتا کیونکہ جو بیسکس کی پرابلم ہیں اس پہ آپ ایڈریس کرنی رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہائی لیول کا میٹس وہ سیکھ لیا اچانک اوپر سے جو کی سمبھو نہیں اور تیسی سی لینگویج ہے جس پر ہمیں بات کریں گے تو آپ میں سے جو میٹس کو لے کے بھائی بیٹھیں پہلی اپنے من کا بھائی نکال دیجی میں کچھ دم تتیوں سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو کتنا کرنے کی ضرورت ہے کتنا چھوڑ دنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسی اپروچ سے چلیے کلاسز کی اپروچ اپنی رہے گی لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کلاسز میں سے کچھ کلاسز کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ یہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نشنت رہیں گے دباؤ میں نہیں رہیں گے جہاں تک سی سیٹ کے پیپر کے پریچائے کی بات ہے اس کے پریچائے میں دو باتیں پہلی بات تو اس میں کیا کیا آتا ہے اور دوسری بات اس کا سٹرکچر کیا ہے تو سی سیٹ کا جو سٹرکچر ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ UPSC میں جو جی ایس کا پیپر ہے اس میں سو قوشنز آتے ہیں دو دو نمبر کے آتے ہیں نگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اور نگٹیو مارکنگ کا فارمورہ کیا ہے ون تھرڈ یا ون اسٹو تھری کہہ لیجئے یا ثری اسٹو ون کہہ لیجئے اس میں اسی قوشنز آتے ہیں پرتیک پرشتر دھائی انکوں کا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے اور اسی کو دھائی سے گنا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا دو سو ہو جائے گا تو کل دو سو انکوں کو یہ والا پیپر بھی ہے اس میں بھی نگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اور نگٹیو مارکنگ کا طریقہ یو پی ایسی کے بہت سٹینڈرڈ ہے اور وہ ثری اسٹو ون کا فارمولہ ہے ثری اسٹو ون کا فارمولہ جہاں ملٹیپل چوائس میں چار آپشنز ہوں اس کے لئے سب سے سٹیک فارمولہ یہی مانا جاتا ہے اس ثری اسٹو ون کے فارمولے کے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس سے مطلب یہ ہوا جیسے مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک کوشن آیا جس میں چاروں آپشنز ہیں ای بی سی ڈی اور ایسے مان لیتے ہیں کہ چار کوشنز آ گئے ٹھیک ہے اور انمان کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو چاروں میں سے ایک بھی کوشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا ایک دم گول معاملہ ہے جیسے جی ایس میں اگر آپ کو سائنس سے ذکت ہے مان لیتے ہیں کیمسٹری آپ نے نہیں پڑھی کیونکہ اس سے سوال نہیں آتے اور پیپر سیٹ کرنے والے کیمسٹری ہی آتی تھی مان لیجئے اور اس نے کیمسٹری کے بھی بہت ہارڈ لیول کے چار سوال پوچھ لیے آپ کو چاروں پرشنوں میں اور ان کے چاروں چاروں آپشنز میں سے ان میں سے کسی کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے نہ پرشنے کر نہ بکلپوک اندازہ ہے کچھ نہیں پھتا آپ کو آس پاس سے ساہتہ آنے رہی ہے کہیں سے جو آپ سوچ لیتے کہ مل جائے گی وہ بھی نہیں مل رہی ہے اب انت میں دو ہی آپشنز ہیں کچھ کچھ لگا دیں سی بھڑا دیں بی بھڑا دیں اے ڈی جو بھی آپ کو اچھا لگے یو پی ایسی چاہتی ہے کہ آپ کو تکوں کا فائدہ نہ ملے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہونے پر کیا ہوتا تھا کہ ڈیڑھ سو پرشن جی ایس میں آتی تھے پہلے کے زمانے میں اور کیونکہ نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی جس نے سارے اتر بھر دیئے ون فورت پروبیبلیٹی کے حساب سے ساڑھے سینٹ اس پرشن تو ٹھیک ہو نہیں ہے اور جس کو تیس بھی سوال آتے ہیں وہ تیس سوال کر کے باقی ایک سو بیس میں ون فورت کی پروبیبلیٹی سے سارٹھ پرشن ٹھیک کر لیتا تھا تو صحیح لیول ہی نہیں پتا لگتا تھا نیگٹیو مارکنگ کا سٹرکچر یو پی ایسی نے ایسا رکھا کہ نہ آپ کو فائدہ ملے نہ آپ کو نقصان ملے آپ کو چاروں پرشنوں میں سے ایک بھی نہیں آتا آپ نے چاروں میں مان لیجئے سی 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 لگا دیا کیونکہ آپ کو اوپر سے آواز آئی ہے کہ سی زیادہ ٹھیک چل رہا ہے مان لیجئے ایسا ہوا لیکن صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جہاں چار چار آپشنز ہیں وہاں آپ کے چار میں سے ایک اتر صحیح ہونے کی سمبھاونا ہے جہاں پیوڑ تکہ ہے اگر تکہ میں تھوڑا گیان بھی شاملے تو سمبھاونا تھوڑی سی بڑھ جائے گی یہ ایک سامانی سمبھاونا بنتی ہے اور UPSC کے ایک دم یہی لیول ہے آپ کو ایک صحیح اتر میں جتنے ہی انک ملیں گے تین گلت اتروں میں اتنے ہی انک آپ کے مائنس ہو جائیں گے یعنی 2.5 ملے گا اور 0.83 مائنس ہوگا گلت اتر میں اور اس کا پرپس کیا ہے کہ پیور تکہ لگانے والا بیٹی نہ فائدے میں رہے نہ نقصان میں رہے ہاں ایک نقصان ضرور ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ان پرشنوں میں جن پرشنوں سے آپ اوید فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے تو ایک تو یہ نگٹیو مارکنگ والی بات دماغ میں رہیں گے اس کو لے کے ہی ہم سارا سٹکچر پر فکس کریں گے پہلی بات تو یہ اسی پرشنے ہیں ڈھائی ڈھائی نمبر کے ہیں 200 نمبر کل اور نگٹیو مارکنگ میں 3 is to 1 کا ریشو ہے اور دوسری بات اس پیپر میں جو سیگمنٹس ہیں وہ سیگمنٹس کتنے ہیں تو ایسا دیکھ کے لگتا ہے کہ سات سیگمنٹس ہیں لیکن ہم ان کو ریڈیوز کریں گے تو تین چار میں ریڈیوز کر سکتے ہیں جیسے ایک سیگمنٹ ہے کومپریہنشن کومپریہنشن کے لیے ہندی میں شبد جو پرچلی تھے وہ ہے بہت غمیتا اور کومپریہنڈ کرنے کا مطلب بھی ہے کہ کوئی بات ٹھیک سے سمجھنا ایکزیکٹ سنس کے ساتھ سمجھنا اسی کو گولتے ہیں کومپریہنڈ کرنا آپ نے کسی بات کو کومپریہنڈ کر لی اس کا مطلب اس کے پوری آکار بستار گہ رہی کے ساتھ پوری بات کو ایکزیکٹی سمجھ گئے کومپریہنشن پہلے دو طرح کیاتی تھی ایک کیول انگلیش میں ہوتی تھی اور ایک ہندی اور انگلیش دونوں میں ہوتی تھی جس کو آپ بائی لنگویل کہہ سکتے ہیں لیکن دوہزار چودہ میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سی سیٹ کا پیپر دوہزار گیارہ میں لاغو ہوا تھا اور دوہزار گیارہ سے پہلے سیویل سیواؤں کا جو سفلتا کا معاملہ تھا ایک دم الک قسم کا تھا ایک دم الک دنیا تھی اس سب آئے اس کے بعد دنیا اچانک بدلی ہے جس میں آپ لوگ شامل ہوئے تو جب سی سیٹ آیا تو سی سیٹ کوالیفائنگ نہیں تھا اس کے مارکس ایڈ ہوتے تھے اور اس میں قریب آٹھ پرشن ایسے آتے تھے جو صرف انگلیش میں آتے تھے اس کا پرنام یہ ہوا کہ جی ایس میں کوئی کتنا بھی بڑا تیس مارکھاؤں ہو وہ دو سو میں سے ایک سو دس کے آگے بڑھ نہیں پاتا تھا آج کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے آج کے لئے کٹ آف کیا رہتا ہے ایک سو پانس ایک سو تین ایک سو دو نائنٹی نائن ایک سو آٹھ ہی سب رہتا ہے اور جو بہت بڑے تیس مارکھاؤں ہوتے ہیں وہ ایک سو بیس ایک سو تیس تک جاتے ہیں جن کو جو بچپن سے جی ایس پڑھ رہے ہیں جی ایس پڑھتے پڑھتے ہی جنم ہوا جن کا وہ کے ویلے ایسے ہیں جو ایک سو بیس ایک سو تیس تک جاتے ہیں ورنہ کہاں ایک سو دس کے اوپر جا پاتے ہیں بڑا مشکل کام ہے اور سی سیٹ ایسا تھا کہ میں باقی سب کا تو نہیں جانتا میں ایک بچے کو جانتا ہوں جو ہمارے پریوار کا بچہ ہے جس نے آئی ایس کا ایکزم کبھی سوچا نہیں تھا وہ انجینئر ہے اور اس کا ہے دیماغ اس طرح کا جو چوڑی گیز کہتے ہیں جن لوگوں کو جن کا بہت پیس دیماغ چلتا ہے اس طرح کا بچہ ہے اسی سمیں وہ بھی جوان ہوا سانیوک سے ملت سانیوک اس کو تو ہو رہا ہی تھا جوان سانیوک سے سی سٹ آگیا اس سمیں وہ تو اپنی عمر سے ہی ہوا تو جب اس نے دیکھا کہ ایسا ٹرنڈ ہے اس نے پیپر دیکھا ہے اس کو لوگ ہے تو بڑا آسان ہے ٹرائی کر لیتے ہیں تو پریلیمسہ فارم بھر دیا کسی کو بتایا بھی نہیں گھر میں پھر پریلیمسہ دن جب آیا تو اس دن سانیوک سے وہ دلی میں ہی تھا اب دلی میں ہی تھا تو اسے سے اگزام دے آتے ہیں تیاری اس نے ایک منٹ بھی نہیں کی ایک منٹ بھی نہیں اور وہ جس لیول کا تھا بچہ اس نے سی سیٹ میں سے اسی میں سے لگ بھٹھتر سوار ٹھیک کر دی اور باقی دو میرے خیال سے چھوڑ دیئے نیگٹیو اس میں بھی نہیں کیا جس کا موٹا موٹا مطلب ہوا کہ اس میں اس کو 195 مارس مل گئے اور اس میں کیونکہ پڑھنے میں ٹھیک ہی تھا تو پچاس ساٹھ نمبر لے آیا ہوگا دو سو میں سے کیونکہ انسی آر ٹی ٹھیک سے پڑھی ہوئی تھی تو کچھ کچھ چیزیں یاد آگئی اخوار پڑھتا تھا ویسے ہی کچھ پرشن وہاں سے مل گئے یہ پہلے سال کی بات کرتے دوزار گیا رہ گئے اور اس سال کٹ آف دو سو چالیس گئی اور اس سے دو سو پنتالیس ہو گئے اس سے پرلمس ہو گیا پرلمس ہو گیا چٹھی گھر پہ آئی چٹھی آئی تم لاٹ صاحب کو پتہ لگا پرلمس ہو گیا ہے پھر اس نے مجھے فون کیا اس کو پتہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو اس نے پوچھا کہ مینز میں کیا کیا آتا ہے اور اس کو مینز دینا تھا اس ساتھ پھر میں نے اس کو بلائے میں نے کہا زیادہ اچھا ہے کہ چھوڑ دو مینز کچھ اور ہی کر لو اتنے ٹائم میں تو ہو بھی نہیں پائے گا دو آپشنل سبجیکٹ سے اس سمیں آسان تھوڑنا تھا اسے چھوڑی دیا وہ انڈیا سے باہر کہیں پڑھائی کر رہا تھا پھر وہیں چلا گئے پڑھنے کے لئے اس نے کہا چھوڑ دیتا ہوں اور اس سال جن پندرہ ہزار لوگوں کا پرلمس ہوا ان میں سے لگ بگ چار ہزار نے مینز دیا ہی نہیں وہ سب اسی کٹیگری کے لوگ تھے جو سی سیٹ کی وجہ سے اچانک آگئے اور مینز کا پتہ ہی نہیں تھا دو وشے پڑھنے ہیں اچھا انہیں لگا ہلکا فلکا پڑھنا ہوتا اور پھر ایک وشے کی لمبائی چوڑائی گہرائی دیکھی تو ان کو لگا چھوڑ دیتے ہیں بینکی ٹھیک ہے ایسے سی ٹھیک ہے اسی میں ٹرائی کرتے ہیں یہ ٹرینڈ رہا اور انگلیش کے آٹھ پرشنوں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو انگریجی میں بہت اچھے تھے ان کو آٹھ پرشنوں سے بیس نمبر کی ایج مل جاتی تھی تو بہرحال دو ہزار چودہ میں ایک آندولن ہوا جس آندولن کی جن مبھومی مکھر جی نگر ہی تھی اسے پانی پت کے تین یدھ پرسدہ اسے مکھر جی نگر کا ایک آندولن بہت پرسدہ ہے تھی حاصل میں دو ہزار چودہ میں وہ ہوا کئی مدنوں کو لے کے تھا لیکن پرسدہ ہوا سی سٹ موومنٹ کے روپ میں جبکہ شروعات میں اس کی یوزنہ میں وہ بہت مہتبول معاملہ نہیں تھا اور کچھ معاملے تھے لیکن بعد میں وہ پرسدہ ہوا سی سٹ آندولن کے روپ میں سرکار دباؤ میں آ جائے تب موڈی جی نینے پی ایم بنے تھے پی ایم بنتے اچانک آندولن شروع ہو گیا تو گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں کیا دھرہ سب کاؤنگریس کا تھا فنس گئے ہم تو اس سرکار میں بہت کوشش کی کہ اس کو منیج کریں اور کرتے کرتے کیا کیا لوگوں نے کہا کہ سی سٹ ہٹاؤ تو بلے یہ ہٹائیں گے نہیں ایسا کرتے ہیں تو کوالیفائنگ کر دیتے ہیں تو تب سے سی سٹ ہو گیا کوالیفائنگ اور جو آندولن کر رہے تھے ان کو سی سٹ سے اچھی خاصی دکھ کرتے ہیں انہوں نے کہا کوالیفائنگ تو کرو پر ایسا کرو کہ سب کوالیفائنگ کر لیں تو سرکار نے سوچا کہ اس سمائے لوہ گرم ہے کچھ اگر زیادہ بولیں گے تو ہمیں لگ جائے گا تو آرام آرام سے میں نے اس کیا بولا کہ ٹھیک ہے اس کو صرف ایک تہائی انک کسی کے آ جائیں گے تو وہ کوالیفائنگ کر لے گا اب ٹینشن لوہی مر اس سی میں سے کیول ستائیس قوشن ٹھیک کرنے ہیں بس یہ سن کے سب کو لگا چلو معاملہ سیٹ ہو گیا تو سب بولے ہاں ٹھیک ہے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اندرون کرنے کے بعد پڑھنے لگے سرکار پر دباؤ تھا بیوروکریسی کا بھی اور بیوروکریسی کے لوگوں کے بعد ریپورٹ یہ تھی کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے سیویل سیوک بنے ہیں جو سیویل سیوک بننے کے لائق نہیں ہیں وہ دو وشے ہیں رٹ کے اچھا آنسر لکھ کے کسی طرح سے بن جاتے ہیں جبکہ ان کی بیسک ایبیلیٹیز ویسی نہیں ہیں کہ وہ کسی سیچویشن کو ہینڈل کر سکیں ٹھیک دماغ لگا کے سیچویشنز کو سمجھ سکیں اس لیے وہ سی سیٹ پر زور دے رہے تھے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس کی اپنے بچے کیونکہ اس میں اچھے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ان کے اپنے بچوں کو راجمارگ مل جائے گا پہلیم سپاس کرنے کا اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے صحیح کاران تو وہی جانے لیکن یہ دونوں بھی اکھیں اس میں ہو رہی تھیں تو سرکار نے کیا کیا کہ چنتہ مت کرو ون تھرڈ ہے کوالیفائنگ ہے اور انگلیش والے کوئشن ہٹا ہی دیے اور بیوروکریٹس نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے بیٹا اسی ہیں ستائیس ہی کرنے ستائیس تو کر کے دکھاؤ اور انہوں نے اس کو ڈیفیکٹ بنانا شروع کر دیا جیسے پہلے کومپریہنشن میں کیا ہوتا ہے ایک پیسے سے پانچ سوال ہیں اب کیا ہوتا ہے ایک پیسے سے ایک ہی سوال ہیں کہنے کو اتنہ ہی ہیں دوہزار سترہ میں تو نے دوہزار سولہ میں کیا ہوا انتیس سوال کومپریہنشن سے آئے اور انتیس سوالوں کے لیے اٹھائیس پیسے تھے کر لیجیے ستائیس کو شن کیا دکھت ہے انہوں نے ستائیس کو کرنا ہی ایسا بنا دیا کہ وہی ویقتی کر پا ہے جو کم سے کم ایک بیسک سینڈر کو ٹچ کرتا ہو اور یہ ٹھیک بھی ہے ایتنا تو آخر دیش کے بھی تو نقصان نہیں ہونا چاہیے کیولی یہ تھوڑ دے کہ ہمارے فائدے کے لیے دیش برباد ہو جائے دیش کو بھی تو اچھے لوگ ملیں اچھے سوال سوال ملیں تو اب جو کمپریینشن آتا ہے وہ کیول کونسا آتا ہے جس میں ہندی انگلیش دونوں میں پیسے جوتا ہے ہندی سے اس میں کام چلا سکتے ہیں کتنا کام چلے گا وہ بات میں دیکھیں گے لیکن اس کے حساب سے ایسا ہے دوسرے حصے کو ہم میٹس کہہ دیتے ہیں جس کو یو پی ایسی بولتی ہے بیسک نیومریسی آدھار بھت سنکھے ین کہتے ہیں ہم اس کو میٹس کہہ رہے ہیں اور میٹس کا بیسک مطلب ہے کہ دسویں کلاس تک کا جو میٹس کا لیول ہے جس میں اریتمیٹک زیادہ ہے تھوڑا بہت الگیبرا تھوڑی بہت جیومیٹری وہ اس میں شامل ہے بہت مشکل نہیں ہے اگر آپ نے میٹس ٹھیک سے پڑھا ہوئے تو بہت آسان ہے لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو دباؤ ہوگا میٹس میں ہی میں ایک حصہ اور جوڑ دیتا ہوں اس کو بولتے ہیں ڈیٹا انٹرپیٹیشن ڈیٹا انٹرپیٹیشن ڈیٹا سفیشینسی یہ دو ٹوپکس ملا کے ایک ٹوپکس مانا جاتا ہے اسی آپ میٹس سے الگ مانیں چاہیے میٹس کا حصہ مان لیں لیکن دونوں کے نیچر سیم ہے تو ہم اس کو بھی میٹس پلس ڈیٹا انٹرپیٹیشن کہہ دیتے ہیں جس میں کیا کرنا ہے ابھی سمجھیں گے کہ چل کر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے تیسرا حصہ ہے ریزننگ ریزننگ کا بیسک مطلب ہے دماغ لگا کے پرشنے کا اتر نکالنا بس جس میں میٹس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو انٹیلیجنس کے مادیم سے کسی پرشنے کا اتر نکالنا ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے اب ریزننگ والے بہت سارے ورگی کرنے کرتے ہیں کہ یہ ایک ہوتی انیلیٹیکل ریزننگ ایک ہوتی یہ لوجیکل ریزننگ ایک ہوتی یہ وربل ریزننگ ایک ہوتی یہ نون وربل ریزننگ ایک ہوتی یہ کونسی critical ریزننگ اور آدھی 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 بہت سارے طرح کی اور سب کی کامن بات ایک ہی ہے کہ دماغ لگا کے پرشنے کا اتر نکالنا ہے بس کوئی خاص بات نہیں ہے ہاں ٹوپکس ہیں بیس تیس ان ٹوپکس میں سے کچھ ٹوپکس سے زیادہ پوچھ لیتے ہیں کچھ سے کم پوچھتے ہیں تو ہم سب کو ریزننگ کہیں گے کہنے کے لیے ایک شبد ہو رہا تھا ہے mental ability تو ریزننگ کہیں mental ability کہیں کم و بیش ساری بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے بھلو ان سب کے مول میں دماغ کا جو حصہ active ہوتا ہے وہ ایک ہی حصہ ہے تو آپ اس کا نام کتنا بھی change کر لیں classification کتنا بھی کر لیں بات تو وہ ہی رہے گی چوتھا حصہ جو میں سوچتا تھا کہ data interpretation کو لیں گے وہ ہم نے پہلے اوپر لے لیا ہے تو اب چوتھا حصہ بتا ہے جس کو بولتے ہیں decision making and problem solving یہ دو شبد پارٹھیکٹر میں لکھے ہیں نرنائے کرنے کی کشامتہ نرنائین اور problem solving سمسطہ کو سلجھانے کی کشامتہ اور اس کے ساتھ میں ایک شبد اور لکھا ہے جس کو بولتے ہیں interpersonal skills IPS interpersonal skills انترویبتک کشامتہ ہیں آپ کی کیسی ہیں اور بریکٹ میں لکھا ہے specially communication skills آپ کیسا communication کرتے ہیں یا communication کرتے نہیں بھی ہیں تو کم سے کم communication کو لے کر آپ کے سمجھ کیسی ہے ایک حصہ یہ والا تھا اس حصے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس حصے میں differential marking ہوتی تھی اور differential marking کا ایک خلقہ سمطلوب سمجھ لیجی یہی میں وہ شبد لکھتا ہوں differential marking جیسے آپ سے کوئی اٹھ پٹا سا سوال پوچھے اور پھر کہے کہ اس میں آپ کوئی نمبر ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو کیا ستیس بھی بن سکتی ہے جیسے ایگزامپر لیتے ہیں میں جب ایتھکس پڑھاتا ہوں تو اس میں شروعات میں ایک دو ایسے اوٹ پٹنگ سوال پوچھ کے شروع کرتا ہوں جیسے مان لیجی کہ آپ شاہ کا حریف یکتی ہیں اور آپ فز گئے ایسے ٹاپو پر جہاں پر زندہ رہنے کے لیے کیول ایک ہی طریقہ ہے کہ پڑوس کے سمدر کی مشلی مار کے کھانے اور کوئی طریقہ نہیں بچا آپ کے پاس یا تو آپ مریں گے یا مشلی مرے گی دونوں جی نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے تو اس میں سے کئی دھنردھر ٹائپ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے پر مشلی کو نہیں ماریں گے کئی ویر لوگ ہیں ان میں ویر تک کوٹ کوٹ کے بھری ہے حالانکہ وہ کتنی مشلییں کھا جائیں گے مجھے نمان ہے اس بات کے لیے کہتے یہ کہ ہم مشلی کو نہیں ماریں گے خود مر جائیں گے اور کوئی بولتا ہے کہ وہ مشلی کو مار دوں گا میں خود نہیں مروں گا اب کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے ان میں سے کون سا اتر صحیح ہے تو کیسے کوئی اتر ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا اتر زیادہ صحیح ہے یہ والا اتر تھوڑا سا کم صحیح ہے پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور کوئی کہہ رہے تو مرک ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو اپروچ ہے وہی دھ اپروچ ہے اور سب کو وہی اپروچ فالو کرنے چاہیے جیسے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سوامی رامدیو جو کی آدھیاتمی بھیٹی ہیں انہوں نے کمپنی شروع کی اور کمپنی کے مادھیم سے ایسا ادھیم کیا کہ بہت سارے ادھیموں کی ہوا نکال دی بٹوپسپیس سے لے کر ہر چیز آشکل ان کی کمپنی بناتی ہے بیچتی ہے اور نکڑ بھوشیوں بھروسہ نے کی روبوٹس بھی آنے لگیں کیلکولیٹرز کمپیوٹرز بھی آنے لگیں یا کیا پتہ گوگل جیسا کوئی سسٹم بھی آ جائے کیا بھروسہ تو آج کے لئے دیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا کسی آدھیاتمی بھیٹی کو ویعاوسائی کشیطر میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اب اس کا اتر آپ کتنا بھی دے لیجئے کیا سو پتیشت گارنٹی ہے کہ اتر صحیح ہوگا سبجیکٹیو معاملہ ہے کیونکہ سبجیکٹیوٹی ہے اس لئے ڈیفرینشل مارکنگ ہوتی ہے ڈیفرینشل مارکنگ کا مطلب ہے کہ باقی سیگمنٹس میں ایک اتر ہوگا صحیح اور دوسرا تیسرا چوتھا ہوگا غلط جیسے میپس میں ایک ہی اتر صحیح ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں نہیں میں تو یہ بھلا مانتا ہوں ایک سے زیادہ اتر صحیح ہو سکتے ہیں لیکن ان کے صحیح ہونے کا انعپات الگ الگ ہوگا اور جو اتر جس انعپات میں صحیح ہوگا اسے اسی انعپات میں انکہ ملیں گے جیسے کیا ہو سکتا ہے کہ پرشت کرمان کا آٹھ ہے اگر اس کا اتر اے دیا ہے تو دھائی نمبر ملیں گے بی دیا ہے تو دو نمبر ملیں گے سی دیا ہے تو آدھا نمبر ملے گا ڈی میں کوئی نمبر نہیں ملے گا پر نیگٹیو مارکنگ وہاں بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک سیگمنٹ ایسا تھا جس پہ نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی پلس ڈیفرینشل مارکنگ کا پرویزن تھا تاکہ کسی ویکتی کے چنتن کے ویبھن میں ستھروں کو ناپ کر ہم اس کی مارکنگ کر سکے سو بھاگ گیا ہے دربھاگ گیا ہے پتہ نہیں کیا ہے آسکل UPSC سے سوال نہیں پوچھتی ہے تو ہم نے UPSC کے پارٹھے گرم کے سات ٹوپکس کو چار میں ڈیوائیڈ کر لیا ہم ان چاروں پر بات کریں گے بار بار بات مکھ شروع سے پہلے تین پر کریں گے کیونکہ چوتھے سے سوال آسکل نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی آنسر UPSC مانتی تھی اس پر لوگ سوال کھڑا کر دیتے تھے کیونکہ سبجیکٹیوٹی تھی اور دوسرا یہ کہ جب دوہزار تیرہ میں مکھے پر اکشہ میں بدلا ہوئے تو سی سیٹ کے ان پرشنوں سے ملتا جلتا ہے ایک پیپر مینس میں آ گیا جی ایس میں جس کا نام ایتھکس ہے اور ایتھکس میں آپ کو پتا ہے کہ دھائی سو نمبر میں سے لگ بھٹ سوا سو نمبر کی کیس چڈیز آتی ہیں اور کیس چڈیز بیسکلی اسی طرح کے پرشنوں کے حل کرنے کی اپ ایک شائع ہیں یہاں تو آپ کو چار اپشن میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے وہاں تو آپ کو دھائی سو شبدوں میں لکھ کے بتانے ہیں کہ میں کیا کیا سمادھان کروں گا تو شاید UPSC کو لگا کہ یہ والی سکل جو ہم یہاں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹھیک سے نہیں کر پا رہے اس سے بہتر طریقے سے مینس میں ہم چیک کر ہی پا رہے ہیں تو اس کو بار بار کیوں چیک کر رہے ہیں اور دوسرا جس بات پر جھگڑا زیادہ ہوتا ہو کون سا اتر صحیح ہے کون سا اتر گلے تر بیواد ہوتا ہو اس بیواد سے بچنے میں بھی بھلائی ہے تو انہوں نے سوال پوچھنے بند کر دئیے ہاں UPSC کی اچھی بات یہاں تھی کہ اس نے اس پر کبھی تھیولٹیکل سوال نہیں پوچھے اپلائیڈ سوال پوچھے جو چاہی ہیں آپ کو بیروکریسی میں سٹیٹ سرویسز بتائیے آپ کو کیسے لوگ وہاں ہوتے ہیں پیپر بنانے والے جیسے یہ پڑھا چپکاجیس لیبس میں اپنے ڈیسزن میکنگ اور سوال کیا پوچھتے ہیں کہ نرنین کا یہ سدھانت کس ودوان نے دیا ہے ایک دو تین چار اب بتائیے پرشن یہ تھا کہ ڈیسزن میکنگ کے سکل آپ کے پاس ہے یا نہیں اور مرکھوں نے پوچھنا کیا شروع کر دیا کہ ڈیسزن میکنگ کا یہ سدھانت کس نے دیا ہے سائمن نے کونسا سدھانت دیا ہے اس نے کونسا سدھانت دیا ہے وہ سب شروع کر دیا اس کا مزہ خراب کر دیا سٹیٹ سرویسز میں آتے ہیں پرشنے لیکن اس سنس میں نہیں آتے ہیں جس سنس میں UPS سے نے دینا شروع کیا تھا اب آئیے اصلی بات پر کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے طریقہ کیا ہے آپ کو ایک بروشر ملا ہوگا جس میں سے ہم کچھ باتوں کو بیچ بیچ میں ریفر کریں گے ٹھیک ہے پہل ہم ٹارگٹ سمجھ لیتے ہیں ہمارا کیا ہے ٹارگٹ تو سرلسی بات ہے کہ آپ کے دو سو نمبر میں سے ایک تہائی نمبر چاہیے یعنی دو سو بٹا تین نمبر آپ کو چاہیے اور وہ نمبر کتنے ہوگے سکس سکس پائنٹ سکس ہوئے یعنی کہ سکس سیون مارکس آپ کو چاہیے آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ میں دشملوں میں بھی ایک شرک کیوں لاؤں میں سکس سکس پائنٹ سکس ہی لاؤں ہوا کسی طرح سے ایسا تو نہیں کریں گے تو سکس سیون یا اس سے زیادہ زیادہ ہونے میں کوئی پاپ نہیں ہے لیکن ہاں تھوڑا بل زیادہ ہی رہے تو اچھا ہے خطرہ کیوں لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹارگیٹ بیسک سا ہے اب سکس سے سیون سے جتنے آپ زیادہ لائیں گے وہ آپ کے جیون میں کوئی گنات پا پریبرتن کرنے والے نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا کلوز کیوں رکھیں ہم اس سے ستر جیسا کچھ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ستر اسی جو رکھنا ہو رکھ لیجئے ہمیں سمجھنے کی یہاں تک پہنچیں گے کیسے اور اس میں اصلی کھیل ہے نیگٹیو مارکنگ کا تو ایک ٹیبل جیسی ہم بنا لیتے ہیں اس ٹیبل سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ اس میں ایک پٹ سہان رکھنا ہے اسی پرشنے ہیں آپ کے پاس اور ایک سو بیس منٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے تائی کیا کہ میں اسی کی اسی پرشنے کر گیا ہوں گا میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا آخر میں نے فیض دیا پریلمز کے لیے چھوڑوں گا کیوں میں ایک بھی سوال تو آپ کے پاس ڈیڑھ مینٹ پرتی پرشن اتنا سمیہ ہے ڈیڑھ مینٹ کم نہیں ہوتا ویسے پر وہ سب کی گتی اپنی اپنی ہے کسی کسی کے لیے میت کا ایک سوال ایسا ہوا کہ دیکھا کھٹاک سے سولو کر دیا ایک سیکنڈ میں اور کسی کسی کو اس میں دس بارہ مینٹ بھی لگ سکتے کسی کو جیون بھی لگ سکتا اس میں نہیں کہا نہیں ہو رہا کیا کرے بھی چاہ رہا ہوں اس کی اپنی لیمٹیشن ہے لیکن اگر آپ نے طے کیا کہ میں 80 سوال کروں گا ہی نہیں میں 40 ہی کروں گا مان لیتے ہیں کریں گے کتنا بعد میں دیکھیں گے جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں 40 ہی questions کروں گا آپ کو مل گے 3 منٹ پرتی پرشن اور جیسے ہی آپ کو پرتی پرشن 3 منٹ ملے اس کا مطلب آپ کے پرشنوں کے صحیح ہونے کی سمبھاونا اتنی ہی زیادہ بڑھ گئی تو پہلی بات کیا ہے اندھا دھند طریقے سے ایسی پرشن نہیں کرنے جیس کی اپروچ ایک دم ملے گا اس پر ہم جلدی ہی پھر بیٹھیں گے شاید ایک دو ہفتے میں بیٹھیں گے بات کریں گے آج صرف C-7 کی بات کریں گے اس میں اندھا دھند ایک دم نہیں ہونا ہے جتنے کم پرشنوں کو کر کے آپ کا qualifying level نشت روپ سے ارجت ہو جاتا ہو اتنے پرشن کرنا کافی ہے ہاں سیفٹی کے لیے دو چار پرشن تو ہمیں ایک اندازہ لگا کے دیکھتے ہیں جیسے پہلا option کیا ہو سکتا ہے یہ ہے آپ کے right answers ٹھیک ہے یہ ہیں wrong answers یہ ہیں آپ نے total questions attempted کتنے پرشن آپ نے کوئی attempt کیے اور چوتھا مان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کے marks کتنے آئے تو آپ کے marks اس کی ایک table جیسی بنا کے دیکھتے ہیں tabulation میں اس کے سلیبس کا حصہ ہے data interpretation میں تو ہم انمان کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار میں کیول 27 پرشن ہی attempt کیے اسی میں سے اور resume کر لیتے ہیں کہ آپ کے 27 سے 27 ٹھیک ہیں اور غلط zero اتر ہیں تو آپ کے جو انک ہیں وہ 67.5 ہیں جو کی qualifying level سے اوپر ہیں یعنی 27 پرشن کر کے بھی سی سیٹ کی دو میزہ سماعت ہو سکتی ہے پر ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کھڑے گی میں 27 ہی کروں گا 27 سے 27 ٹھیک ہوں گے تھوڑا تو ڈر لگتا ہے یہ نا کسی کو بھی اور غلطی سے comprehension کے سوال ہوئے اس کے بعد تو ڈر لگتا ہے کیا صحیح تر مانا جائے گا maths میں reasoning میں فرمیس کوب بنتا ہے لیکن وہاں بھی اتنا تیس مارکھانی بننا چاہیے یہ وہی معاملہ جس سے معاملہ بگڑ سکتا ہے دوسرے ستی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تیس قوشن صحیح کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن 27 پر سیلیکشن ہو رہا ہے آپ کا 27 پلس 3 ٹین ٹھیک ہیں جتنے زیادہ ٹھیک ہیں اس کو تین سے گناہ کر لیجئے اتنے زیادہ غلط کرنے کی چھوٹ آپ کے پاس ہے اگر ستائیس کے بعد تین زیادہ ٹھیک ہیں تو نو غلط کریں گے تو بھی نیٹ قوشنز آپ کے ستائیس بنیں گے یہ بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ ایک صحیح پرشن ہے تین غلط پرشن ہے بات برابر ہے یعنی آپ نے ستائیس میں تین جوڑے صحیح اور نو جوڑ دیئے غلط تو بھی نیٹ قوشنز کتنے ہوئے ہیں ستائیس اور آپ کا سکور رہا گیا اتنا کا اتنا لیکن اس کیس میں آپ نے کیا گیا کل جو پرشن اٹمٹ کی وہ انتالیس ہو گئے تھرٹی نائن ہو گئے ٹھیک ہے چالیس پرشن تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ تیس ٹھیک کر کے پھر نو غلط کرنے پر تل جائیں گے آسانی کرنے اجھکتما نو غلط کر سکتے ہیں ایک بھی غلط نہ ہوتا اور اچھا ہے ایک آدھو دو ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن آپ سوچیں گے رہے سر نے بتایا تھا کہ تیس ٹھیک کرنے ہیں نو غلط کرنے ہیں پھر میٹا میٹا کی غلط کر رہے ہیں بس وہ مات کیجئے گا اگر آپ تیس ٹھیک کر لیتے ہیں تو نو پرشن گلط کرنے کے چھوٹ ہے آپ کے پاس اور کل پرشن آپ نے انتالیس کیے ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کے سپیڈ ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہیے یہ اتنے میں شوبہ نہیں دیتا ہے میرے گھر کی جو سممان ہے پتشتہ ہے اس کا کیا ہوگا جب پتہ لگے کہ تھاکور صاحب نے تیسی پرشن کیے تو جو تھکورائی ہماری ہے کہاں جائے گی تو کوئی بات نہیں آپ پیتیس کر لیجئے پیتیس صحیح پرشن کر لیجئے اور پیتیس صحیح کرنے کا مطلب ہے کہ آٹھ پرشن ایکسٹر آپ کے پاس ہیں آٹھ ایکسٹر ہیں تو کتنے پرشنیں گلط کرنے کے چھوٹ ہے چوبیس ہے تو ادھر چوبیس ہو گیا اور یہ ہو گیا سفٹی نائن اور سکور اتنا کا اتنا ہی ہے وہ نہیں بڑھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بہت زیادہ پرشن کر رہے ہیں اور گلط بھی ہو رہے ہیں آپ کے پرشن تو یہ مرکتا ہے سٹوپڈیٹی بولتے ہیں اس کو کہ آپ کے گلط بھی ہوتے جا رہے ہیں اور آپ زیادہ کرتے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے بہتر ہوتا کہ آپ فوکس کر کے تائے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا ہی کروں گا جیسے میرے خیال سے آپ کے لئے بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ چالیس کے آس پاس پرشنوں پر فوکس کریں یا تھوڑا سور کر لیجی کوئی بات نہیں اس کو ایسا کرتے ہیں بتیس کر لیتے ہیں اجھر بتیس کریں گے تو یہاں کتنا ہو جائے گا اکیس ہو جائے گا اور یہاں کیا ہو جائے گا ترے پن ہو جائے گا اور یہ اتنا ہی رہے گا بتیس اکیس ترے پن ہو سکتا ہے تو جیسے آپ کہیں کہ میں پچاس سے پچپن کے بیچ میں پرشنیں اٹیمٹ کروں اور اتنے میں انشور کر لوں کہ میرے سبتائیس پرشنیں نیٹ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ بتیس صحیح کر کے اکیس گلت کرنے کی چھوٹ مل رہے ہیں کم چھوٹ تو نہیں مل رہے ہیں اور سی سیٹ میں تو ہونا ہے چاہیے کہ آپ کے پرشنیں گلت مشکل سے تین چاہ رہی ہیں کیوں گلت ہونے چاہیے ہیں جب میتھ ہے ریزننگ ہے یا کمپیہنچن بھی ہے تو چیزیں بہت فکس ٹائپ کی ہے تو فکس ٹائپ کی چیزوں میں زیادہ گلت کیوں ہو تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تو میرے خیال سے آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ ترے پن پرشن کریں ان میں سے کم سے کم بتیس ٹھیک کر دیں جس کا مطلب ہی ہے کہ اجھک سے اجھک 21 گلت کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ لگ بھر 35, 36, 37 سوال ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد کسی طرح کا دباؤ آپ کے اوپر پلپس کو لے کر کم سے کم سی سٹ کو لے کر نہیں بچے گا یہ بس پشت ہے اور جیسی آپ نے کہا کہ پچاس ہی پرشن کرنے ہیں تو آپ کے پاس سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پرشن کرنے کے لیے دو دشملہ چار منٹ یعنی دو منٹ چوبیس سیکنڈ ایک پرشنے کے لیے ہیں اور یہ سمیں پریابت ہے اس سمیں سے زیادہ کی ضرورت آپ کو نہیں ہونے چاہیے تو لگ بھر دھائی منٹ کا سمیں ایک پرشنے پر خرچ کیجئے اور آرام سے پچاس باون تریپن پرشنے کر کے اپنے سمجھ سے باہر نکلئے یہاں ترس پشت ہے باب اب ہم ایک ایک سیگمنٹ لے کے دیکھتے ہیں کہ کس سیگمنٹ میں کیا چیلنج ہے اور کس کو کتنا توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے اور جیسے ہی آپ کے سٹریٹیجی بن جائے گی اس کے بعد بس پھر ہم پڑھائی لکھائی شروع کر دیں گے اس پر دیکھئے جن لوگوں کو آپ میں سے اب میں ایک بیسک سٹریٹیجی پہلے سب کو بتا رہیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم تھوڑا بستار میں جاتے ہیں بیسک سیگمنٹ کے والد تین ہیں میٹس ریزننگ اور کمپریہنشن کیونکہ چوتھا سیگمنٹ اس سے سوال آتے نہیں ہیں تو ہم اس پہ زیادہ زور لگائیں گے بیٹے ٹھیک ہے ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ وہ سوال آئیں گے بھی تو آپ سولو کر لیں گے کیونکہ وہ بہت کومن سنس والے سوال ہیں اس کے لئے بہت محنت کی ضرورت نہیں ہاں آپ چاہیں گے تو ہم ایک دو پیپر سولو کر لیں گے آپ سے پریکٹس کرنے کے لئے اترہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میٹس سے الگ میٹ ڈی آئی بھی لے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا کلیاریٹی اس پہ زیادہ ہو جائے گی ڈیٹا انٹرپیٹیشن میٹس سے جوڑ کے پڑھیں الگ پڑھیں میں دونوں آپشن اس لئے دے رہا ہوں کہ جن کو میٹس میں دیکھ کر تھا وہ بھی اس کو کر رکھتے ہیں اس لئے اس کو ہم الگ سے نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک جہاں تک سوال ہے میٹس کا موٹے طور پر مان کے چلی کہ اسی میں سے بیس پرشنیں یہاں سے آتے ہیں ایک جنرل ایوریج ہے ابھی ہم دیکھیں گے سپیسیفک ایوریج بھی دیکھیں گے جہاں تک ریزننگ کی بات ہے عام طور پر تیس پرشنیں یہاں سے اور تیس پرشنیں کامپریہنشن سے آتے ہیں ڈیٹا انٹرپیٹیشن سے انہوں نے شروع کے تین سال تک سوال پوچھے اس کے بعد تین چار سال ایک بھی سوال نہیں پوچھا اچانک بارہ سوال یہاں سے پوچھ لیے یہاں کم کر دیئے تو پچیس کے آس پاس یہ ہو گیا پچیس یہ ہو گیا سترہ یہ ہو گیا اس انوپات بگر دیا لیکن اگر پچھلے پانچ ورشوں کے پیپرز کا انوپات نکالیں گے تو لگ بھگ اس کے آس پاس کا انوپات آپ کو ان سیگمنٹس میں نظر آئے گا اس سے سب سے خوشی کی بات کہا ہے کہ میپس کا انوپات سب سے کم ہے ہمیں کرنے کتنے پرشن ہیں ہمیں ستائیس صحیح کرنے ہیں اور ابھی ابھی جو ہم نے تائے کیا ہے وہ تائے کیا ہے کہ بتیس پرشنیں صحیح کرنے ہیں اور یہ کس گلت کرنے ہیں پانچہ گلت کرنے ہیں گلت کر کے ہی ماننا ہے میں لگ پندرہ تک گلت کرنے کا ہم سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بتیس تو ستائیس سے پانچ ہی زیادہ ہوئے پھر تو پندرہ ہی بنے گا سنتالیس اب ہم سو ٹھیک کر لیجئے یہ تو اور آسان ہو گیا صرف سنتالیس پرشنیں کرنے ہیں اپن میں نہیں کرنے ہیں تو بتیس کیونکہ ہم نے شاید پچیس سے کاؤنٹ رہ لیا ستائیس پلس پانچ ہوا نا تو پانچ گونہ تین پندرہ ہو گیا تو بتیس سوال اگر آپ صحیح کرتے ہیں پندرہ گلت ہو جاتے ہیں ٹوٹل سنتالیس سوال تو بھی آپ کا سکور کیا آ گیا ستائیس یا نہیں ہے سکسی سیون پائنٹ فائیو آپ کا سکور ہو گیا ٹھیک اب اتنے سے سوال کرنے تو ہم یہ کرتے ہیں ایسا کی اگر سنتالیس سوال ہے تو آپ کیول پچاس پرشن کیسے آپ کریں گے اٹیمٹ اتنا تائی کر لیجئے باقی چھوڑ دیجئے کامپریہنشن کے تیس سوال میرے شعال سے آپ کو ٹرائی کر لینے چاہیے اس پر کیا کیا دکھتے ہیں ابھی اس پر آتے ہیں کچھ سیمپل بھی آپ کے لیے ملائے ہوں وہ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہری بات کامپریہنشن کے تیس کے تیس سوال پر ہمیں ٹیمٹ لیں گے کوشش کریں گے چھوڑیں گے تو وہیں جہاں کوئی گمبیر وجہ ہمارے پاس ہو ایسی کچھ وجہیں ہو سکتی ہیں میرے خیال سے ریزننگ بھی ایسی چیز ہے کہ آپ کو ٹرائی کر لینے چاہیے اور ریزننگ میں کبھل دو تین طرح کے پرشن تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو پرشان کر سکتے ہیں آپ کو جیسے سیلوجیزم ایک ٹاپک ہے وہ ایسا ٹوپک ہے کہ دماغ کا دہی کرنے کے لئے کافی ہے وہ ٹوپک اگر آپ کو آتا ہے تو آتا ہے نہیں آتا ہے تو پھر بڑا کئی بار مشکل ہوتا ہے جس کو سمجھ میں آگیا اس کو سمجھ میں آجاتا ہے آرام سے جس کو نہیں آتا جس کو ایریسٹوٹیلین لوجک کہتے ہیں ارستو نے ایک لوجک کی شروعات کسی ترک شاستر کی آپ نے ایسے پرشنے ہیں کہ سبھی کٹے بللی ہیں کچھ بللی چوہیں ہیں سبھی چوہیں سبھی چوہیں شربت ہیں کچھ شربت بادام ہیں وہ بڑا ہے وہ جو سوال ہے وہ سوال بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو سننے میں شدہ سان لگتا ہوگا وہ سوال اتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں سبھی اور کچھ کے جو کمبینیشنز بنتے ہیں ان کمبینیشنز سے وینڈ ڈائیگرام بنا کے آپ کو نشکر سکالنے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اچھے کھاسے پلیئرز وہ ہی ہو جاتے ہیں کتہ ہے کہ چوہ ہے کہ گدہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ کس کے بارے میں اپنے بارے میں بول رہا کہ کشن کے بارے میں بول رہا کیا عجیب صدی گھنچکر ٹائپ کی بن جاتی ہے بڑی پریشانی اس میں ہوتی ہے تو مان لیتے ہیں کہ کچھ پرشن ایسے ہوں گے جو آپ کو گھبراہت پردان کرتے ہیں تو آپ ان پانچ کو چھوڑ دیجئے کہ پچیس پہ فوکس کریں گے بس اتنا کرنے سے بھی آپ کی رینج پچپن پرشنوں کی ہو گئے اور آپ کا تو کیول سنتالیس سوال چاہیے تھے ٹھیک ہے اب رہی بات میٹس کی تو ایسا کرتے ہیں اب میں ایک ایک سیگمنٹ پہ آتا ہوں پھر میٹس پہ جباؤں گے تو ٹوپکس بتاؤں گا کون کون سی ٹوپکس ضرور کر لینے چاہیے کون کون سی چھوڑنے کا آپ کو پورا سکوپ ہے جو آپ کو ایک بروشر ملا ہے جو اس کو نکالی ہے اس میں کچھ کچھ سوالوں پر ڈسکشنز کریں گے اس میں کیا کیا ہے کہ دوہزار اٹھارے کے پرشنوں کے سیمپل سکیول دیئے گئے ہیں پہلے ایک بیسک آئیڈیا اور اس کے بعد دوہزار گیارہ سے دوہزار سترہ تک ہر سال کون سے سیگمنٹ سے کتنے کتنے سوال پوچھے گئے اس کی لشت دی گئی ہے اس میں سے کچھ مہتمر طرف سے میں آپ کو بھی بتائی دیتا ہوں ان کو آپ نوٹ بھی کر لیجئے اور ان میں سے جو آپ کا کام چل سکتا ہو چلائیں گے سب سے پہلے کمپریہنشن پر آئیے کچھ بیسک سی باتیں سمجھ لیتے ہیں اس میں جو کوششنز آتے رہے ہیں اس کا ٹرینڈ ایک بار دیکھیں اور میں اس میں ایک دو ٹرینڈز کی بات کرنا چاہا رہا ہوں ایک تو کوششنز کتنے آتے ہیں دوسرا کس طرح کے کوششنز آتے ہیں پچھلے چار سال کے ٹرینڈز مہتوپون ہیں اس سے پہلے کا ہم چھوڑ سکتے ہیں دوزار پندرہ سولہ سترہ ڈہرہ چار پی پر سمار پاس ہیں اس میں جو ٹرینڈ ہے وہ ہے تیس ستائیس تیس اور چھبیس یہ ہے کوششنز کا نمبر تیس ستائیس تیس اور چھبیس اور یہ دوہزار اٹھارہ میں چھبیس کیوں ہو اس کی وجہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ڈیٹا انٹرپیٹیشن سے بارہ سوال آگئے اس لیے ان کو ہر سیگمنٹ سے کچھ کچھ کم کرنا پڑا اگر ڈیٹا انٹرپیٹیشن سے وہ سوال نہ پوچھتے تو سمبھاونا تھی کہ یہاں بھی پھر سے تیس سوال ہو جاتے ہیں مہتوپون یہ نہیں ہے کہ تیس سوال ہیں کہ ستائیس ہیں کہ چھبیس ہیں کہ کتنے ہیں زیادہ مہتوپون یہ ہے کہ وہ آپ سے کامپریہنشن میں کس لیول کی امید کرتے ہیں آج کے لئے ٹرینڈ یہ بھی چل پڑا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کامپریہنشن کے جو پیسے جاتے ہیں کون سے سبجیکٹ سے زیادہ آتے ہیں اور اس میں بہت روچک بات یہ ہے کہ اس میں سب سے آگے جو سبجیکٹ چلتا ہے وہ ہے انوائرمنٹ انڈ ایکالوجی آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ آپ کے جی ایس کے پیپر میں سب سے زیادہ سوال انوائرمنٹ ایکالوجی سے ہی آتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے گرین انڈیا وجہ ہے پردھان منتی جی پریابرن کی رکشہ کو لے کر بے قرار ہیں یہ وجہ ہے یہ کچھ اور وجہ ہے گلوبل وارمنگ ہوئے اس لیے ایسا ہو رہا ہے نہیں گلوبل وارمنگ سے نہیں ہو رہا ہے اس کی اکیلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایگزام ہے پرلیمز کا وہ آپ کے ساتھ ساتھ آئی ایف ایس کے لئے بھی ہوتا ہے اور یہ ای ای ایف ایس فورن سرویس نہیں فورسٹ بھارتی جنگل سیوہ بھارتی ہے بھارتی ہے ون سیوہ کہتے ہیں اچھا لگتا سننے میں لیکن ون اور جنگل سا ایک ہی بات جنگل سیوہ سے لگتا ہے کہ موگلی بنا دیتے ہوں گے اس میں لیکن ون سیوہ سے لگتا ہے کہ کوئی ادھیکاری جیپ میں جاتا ہوگا تو بھارتی ہے ون سیوہ اور ون سیوہ میں جس کو جانا ہے اس کو جو پڑھنا ہے دراصل یہی پڑھنا ہے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے اور کیسے سارے سپیشیز ایک دوسرے کے لئے ہیلپ کرتی ہے فوڈ چین کیسے بنتی ہے آدھی 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 کیونکہ جس کو ایکالوجی کی ٹھیک سمجھ ہے وہ ون اچھیکاری بن کے ٹھیک سے پرفارم کرے گا ورنہ وہ اندھا دھند کسی سپیشیز کو ختم کر دے گا پیڑوں کو ختم کروا دے گا اور کئی طرح کی سمجھیں پیدا کر سکتا ہے تو آئی ایف ایس والوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ یہ پیپر انہیں کا پیپر ہے کسی اور کا ادھار نہیں لے کے آئے ہمارے لئے اس لئے وہ جان بوجھ کے انویرمنٹ ایکالوجی جیویرافی ایگری کلچر ان سب کا انوپاد زیادہ رکھتے ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ انویرمنٹ ایکالوجی پلس ایگری کلچر اگر میں جوڑ دوں اس میں تو سکسی فائیو سے سیونٹی پرسنٹ پیسیجز اس سیگمنٹ سے آتے ہیں اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم پیسیج کا انوامان کریں اس بر کون سانے والا ہے وہ تو پیپر ہی انسین پیسیج ہے تو آپ کتنا بھی انوامان کریں گے تو وہ تو ملے گا نہیں ویسا گا ویسا لیکن یہ ہے کہ ایک خاص فائدہ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے وہ فائدہ کیسے ہوگا ابھی دیکھتے ہیں پہلے سب سے جیسے انوامان کرنے والا جی دوسرا ایک پری اے ٹاپک ان لوگوں کا آج کے لوگ ہے ایڈوکیشن یہ ایڈوکیشن جو بھی آپ اس کو بولنا چاہیں اس سے بھی دس سے پندرہ پرتیشیت سوال پوچھ لیتے ہیں یہ دو پری اے ٹاپکس ہیں یو پی ایسی کے حالانکہ کمپریہنشن میں کس ٹاپکس ہے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کمپریہنشن کا مطلب تو یہ ہے کہ جو لکھا ہے اس میں سے آپ بات سمجھ پا رہے کی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور بہت چھوٹے بچوں کی کمپریہنشن بہت ایزی ہوتی ہے جیسے سے بڑے ہوتے ہیں سنٹنسز کمپلیکس ہونے لگتے ہیں اور جو چیزی نکال نہیں ہوتی وہ سپشت لکھی نہیں ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نمان کرنا پڑتا ہے بدھی لگانے پڑتی ہے کہ جو دو باتیں لکھی ہیں ان سے تیسری بات کون سی انتر نہیں تھی اس میں ہو گئی وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں سے بہت کنکریٹ موٹا موٹا جو لکھا ہوا ہے انڈرلائن کیا ہوا ہے وہ ہی نکال کے پوچھتے ہیں یہ لیول کا انتر آتا ہے تو ایک تو مہتپون بات یہ ہے کہ ہم کونسے سبجیکٹس پر فوکس کریں دوسرا مہتپون یہ ہے کہ پہلے ان کا ٹرینڈ یہ تھا کہ ایک ایک پیسے سے زیادہ زیادہ سوال پوچھ لیتے تھے دیکھ پچھلے جو تین چار سالے اگر اس کو وہ بھی ہم ڈسس کریں تو تئیس سترہ انتیس اور انیس یہ سنکھیاں ہیں یہ سنکھیاں کسیس کی ہیں یہ ہیں وہ پیسے جز جن سے سوال پوچھے گئے ہیں اور اس میں سب سے کٹھن ٹرینڈ آپ کو دوہزار ستنہ کا دیکھے گا جس میں انتیس پیسے سے تیس پرشن پوچھے گئے ہیں اب ایک سوال data sufficiency کا ہوتا ہے یہ data sufficient ہے یہ بتانے کے لیے کہ اٹھائیس پیسے سے ایک ایک سوال پوچھا گیا تھا اور ایک پیسے سے دو سوال پوچھے گئے تھے انتیس پیرگراف پڑھنے ہیں اور اس کے بعد تیس پرشنوں کا جواب دینا اور یہ ابھی آپ کو اس کی difficulty سمجھ میں نہیں آئے گی اس میں difficulties کیا ہیں یا اس میں challenges کیا ہیں اگر اس کی بات کرنی ہو یہ پریقشا کا جو ماحول ہوتا وہ پریقشا میں ہی سمجھ میں آتا ہے یہ جو mock test series ہوتی ہے اسی لئے ہوتی ہے کہ آپ پریقشا کی ماحول کو simulate کر لیں اس simulation میں جیسے انترکشی آتا ہی جاتا ہے ہمارے simulators میں بیٹھتے ہیں مہا zero gravity ہوتی ہے اڑتے رہتے ہیں انہوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایسے ہونے والے ہیں پھر وہاں جا کے انہوں دکت نہیں پہلے اڑتے ہوئے ہیں تو ان کو پتا ہے اڑنا کیسے ہے simulate کر لیتے ہیں اس ماحول کو تاکہ آپ سمجھ سکے کہ وہاں کیا کیا تناب آپ کو ہوں گے ان دو گھنٹوں میں ان کو پہلے سے ٹھیک کر لیں manage کر لیں پہلی ذکت ہو جی time کی اب یہ آپ کو آسان لگے گا لیکن جب آپ company engine کے سوال کرنے لگیں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے اس کی مشکل time management میں سمجھ میں آنے شروع ہوگی اور time management کی دکت اصلی کب ہوتی ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں ایک شب ہے اس کے لئے مانسک تھکان یا mental fatigue یہ سمجھ سے تو سب سے زیادہ آتی ہے اس پیپر میں وہ آتی ہے comprehension کے ساتھ کبھی ٹرائی کیجئے گا آج میں جو کہہ رہا ہوں آج ہی گھر جاگے ٹرائی کیجئے گا comprehension کے کتنے پیسج انیس یا انتیس پیسج جیسے جیسے لے کے بیٹھ جائیے گا سمجھ دو گھنٹے کے اور دو گھنٹے میں جھان رکھنے اسی میں سے کبھل تیس پرشن ہے جس کا موٹا موٹا مطلب ہوگا کہ سمجھ لگ بھو پینتالیس منٹ کا ہے آپ کے پاس پینتالیس منٹ میں تیس پیسج پڑھنے ہیں اچھا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نے چالیسی پرشن کرنے ہیں تو سمجھ بڑھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو تیس پرشن ہے اب مان لیتے کی ستر منٹ آپ کے پاس تب تو ٹھیک ہے ستر منٹ ہے تیس پرشن ہے انتیس یا پچھس پیسج ہیں ان کو سولو کر کے دیکھی آج ہی گھر جا کے پشلے سال کے پیپر اٹھائیے دوزار اٹھارہ کے اسے سولو کی دی ایک دکتہ تو سمجھ کی آئے گی آپ کو شروع میں سمجھ زیادہ خرچ ہو جائے گا دھیری دھیری آپ کو سمجھ کی سمجھ میں آئے گی اور انت میں آپ تاور توڑ اتر مارنا شروع کریں گے جو اصلی دکتہ ہے اس سے بڑی وہ پتہ کیا ہوگی تین چار پیسج پڑھنے کے بعد دماغ کند ہو جائے گا دماغ کا کند ہونا سمجھتے ہیں کبھی نہیں ہوتا آپ کا اچھا جن کا ہوتا وہ سمجھ پا رہے ہوں گے جیسے میں سمجھ پا رہا ہوں آپ لوگ کا نہیں ہوتا تو پھر تو بات الگ ہے عشوری دماغ ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کچھ کام نہیں کر رہا اور کتاب بند کرو اور پھر جا کے نل کے نیچے مو رکھا اپنا تھوڑے جو سیر پورا بھیگایا مو کے پچھکاری ہماری تین چار بار پھر پہنچا موشہ اس کے بعد آئے ایک کڑک سی کافی پی اس سے بھی نو تو کافی گرم گرم ڈالی اپنے اوپر اور اس کے بعد پھر نیند کھلتی ہے ٹھیک سے اور پھر لگتا ہے ہاں ساری کشمتیں جاگریت ہو گئیں اور اس کے بعد پھر پڑھائی کرنے کا من کرتا ہے دماغ فریش ہو جاتا ہے کامپریہنشن کی دکھت ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں کہ دماغ کند ہوتا جائے گا اور چار پانچ کامپریہنشن کرنے کے بعد دماغ اتنا تھک جائے گا کہ آپ کو ہر کامپریہنشن پڑھتا ہے کہ پچھلے والا ہے کہ یہ والا ہے سبجی آ رہا ہے مکس ہونے لگتا ہے اور اگر ٹاپک ملتا جلتا ہے تو زیادہ سمبھاونا ہے کہ پچھلے پیسیج کے بیس پر اس کے آنسار آپ دیں گے جبکہ ہر کامپریہنشن پیسیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس پیسیج کے پرشنوں کے اتر کیول اس پیسیج کے ادھار پر دینے ہیں اپنے پورو گیان کے ادھار پر نہیں دینے ہیں اور اگر آپ نے ایک ہی طرح ہے اور اس پر خطر آ گیا سیونٹی پرشنٹ کورشنز ایکالوجی سے آ رہے ہیں ایکالوجی آپ نے پڑھی ہوئے ہیں ویسے بھی پیپر بند دے کے نکلیں ابھی یہ بھی تازہ تازہ سارا یاد ہے پیسیج پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ لکھا ہے لیکن آپ نے جو پڑھا تھا وہ کچھ اور تھا پرشن کا اتر دیتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ پیسیج سے دے رہے ہیں یہ کتاب سے دے رہے ہیں اپنی اور یہ چار پانچ پیسیج پڑھنے کے بعد یہ دکت زیادہ آئے گی کیونکہ اس میں دماغ میں سب کچھ گھڑ مڈ ہونے لگتا ہے تو دوسری سمجھ سے اس میں مانسک تھکان اور تیسری سمجھ سے آ ہے سبجیکٹیویٹی کی کمپریہنشن کا پیپر بنانے والا کتنا بھی سمجھدار بیقتی ہو یہ سمبھو نہیں ہے کہ اس میں سبجیکٹیویٹی نہ آئے سبجیکٹیویٹی کا مطلب ہے میٹس میں نہیں ہوتا ریزننگ میں عام طور پر نہیں ہوتا ریزننگ میں کہا ہوتا ہے جیسے پورو مانتا والا سوال آگیا نشکرش نکالنے والا سوال ہے وہاں ہو سکتا ہے لیکن ایک تھائلے میں اتنی گیندیں ہیں اگر اتنی گیند جیسے گرگر نکالیں گے تو کتنی گلنے سمبھاون ہے اس میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ فارمولا ہے اس فارمولا سے ہی کرنا ہے آپ کو اس میں سبجیکٹیویٹی ہمیشہ رہتی ہے اور اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں اچھا ایک چوتھی سمجھ سے ہے لینگویج دوہزار چودہ کے آندولن کے بعد سے UPSC نے اپنی ٹرانسلیشن پولیسی کو ٹھیک ٹھاک بدلا ہے صدھارہ ہے پہلے ٹرانسلیشن وہ شاید منگل گرہ سے کرواتے تھے ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہاں بھیجتے تھے وہاں سے ہو کے آتا تھا بہت آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کئی لوگ کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن کی دنیا میں آسکر ٹرینڈ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹر سوچتے میں کیوں دماغ لگاؤں وہ سیجھے پیسز اٹھایا گوگل ٹرانسلیٹ پر ڈالا انگلیس سے ہندی کے انٹر مارا آیا اسے کوپی کیا پیس کیا اور دن برے پانچ کر دیا بولتا سر بہت تھگیا ہوں دن برے پانچ انواد کی ہیں وہ چلا جاتا ہے اور شاید یو پی ایسی میں بھی کبھی کبھی ایسے انواد آ گئے بہت بےہودہ قسم کے انواد ہوا کرتے تھے آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹ بہت شاندار کام کرنے لگا ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب بہتر سر پہ آ گئی ہے پرسو میں نے چائنہ کی ایک ایپ دیکھی ہمارے ایک کلیگ نے دکھائی جو ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ ٹکنو فینڈلی بہت زیادہ ہے روز نہیں تکنیگ خوش کے لئے آتے ہیں کوئی نہ پوئی تو بولے سر ایک وردان لے کے آیا ہوں میں نے کہا لاؤ لاؤ دو بھائی وردان کیا ہے تو اپنا فون دکھایا کچھ چائنیز نام تھا وہ نام بڑا عجیب سا تھا مجھے دھیان نہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ملکہ بڑکاست پر بھیج دیں گے لنک بھیج دیں گے اس کا آپ چاہیں تو سیمپل دیکھئے گا ایک دن کا سیمپل فری ہے اس میں اس میں کہا کہ آپ نے اس بٹن کو دبایا گوگل مایک ہی آتا ہے اس میں ملکہ گوگل ویس ہی آتا ہے اس سے کنیکٹیڈ ہے ہم نے خوب پریوک کر کے دیکھا ٹرانسلیشن کی ایپ ہے ہم نے جتنی ایپ ساستہ کیوز کی ہیں وہ ہمارے کام میں آکے فیل ہو جاتی ہیں جب آپ کو بڑے بڑے مشکل واقعے ٹرانسلیٹ کروانے ہوتے ہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس دن ہم دنگ رہے گے کہ ہم نے بٹن دبایا ہندی تو انگلیش جیسے کیا ہندی میں ایک لمبا واقعی بولا مائک آن کر کے اور ایک دم صحیح واقعی ٹائپ ہو گیا ہندی میں اور اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن لگ بھگ نائنٹی فائی پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ آ گیا یہ ہی انگلیش سے ہندی میں ہو رہا تھا گوگل ٹرانسلیٹ کے پاپا ہیں وہ بیسکلی گوگل ٹرانسلیٹ اتنا اچھا نہیں ہے ابھی وہ سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ ایکیوریسی پہ کام کر رہا ہے کہ چائنیز اپ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ ایکیوریسی پہ کام کر رہی اور آج سے دو سال بعد ہنڈر پرسنٹ ایکیوریسی کی بات سنی جا رہی ہے کہ آ جائے گی سس میں آ جائے گی جس طرح سے اے آئی کام کر رہی ہے پر ابھی وہ ستی نہیں ہے جیسے ایک جو سیمپل میں جب کوئی دکھانا چاہ رہا تھا بھی آپ کو ملے گا دیکھئے گا ایک پیسے جائے اسے پہلا ہی شبڈ ہے ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹیفیکیشن کا انواد جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ مرسطلی کرنا آسان شبڈ ہے کوئی ستھان جو مرسطل نہیں تھا وہ مرسطل بن رہا ہے تو ہم کہیں گے مرسطلی کرنا ہے تیکھنی UPSC نے کہیں سے اس کا انواد کروایا مرو بھونی کرنا اب جب میں نے اس کو پڑھا مرو بھونی کرنا تو میں گھبرا گیا مجھے لگا کوئی بھون میں جا کے مرتا ہوگا تو اس کو مرو بھونی ٹائپ کچھ ہوتا ہوگا پھر انگریزی میں دیکھا تو ڈیزرٹیفیکیشن نکلا تو ہندی میں جب آپ پریقشا دیتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسٹرا سنکٹ یہ رہتا ہے سی سیٹ میں کہ انواد کی سمسیہ ہو سکتی ہے لینگویز کی پرولم آ سکتی ہے تو ان سب کے سمدھان بھی ہیں اور سمدھان کیا کیا ہوں تو جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں تک لینگویز کی سمدھان کی بات ہے تو UPSC نے جب دوزار چودہ کا مومنٹ ہوا اس کے بعد سے ایک سمجھداری بھری اپروچ کیا رکھی کہ وہ ہندی کے پیسیج میں بھی جیسے اسی ایکزامپل میں UPSC نے اچھا کام کیا مرو بھونی کرن اور بریکٹ میں دیو ناغری میں لکھا ڈیزرٹیفیکیشن اس نے انشور کیا کہ جو بھی تکنیکی شبد ہے ایسا نہ ہو کہ بدیارتی اس وجہ سے فیل ہو جائے کہ یہ نواد اس نے پڑھا نہیں ہوا تھا تو آج کے لوگا ایسا کرنے لگ گئے ہیں کہ جو تکنیکی شبد آتا اس کو بریکٹ میں انگریزی میں لکھ دیتے ہیں اور یہ ٹھیک بھی طریقہ ہے لیکن ایک آدھ بار ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ لکھا ہو تو اس کا سامانے سے سمجھانی ہے کہ جب بھی کچھ اٹھ پٹا سا لگے واقعے میں تھوڑا سا انگریزی کا ٹیکسٹ بھی ریفر کر لیجئے مشکل سے دو تین سیکنڈ لگیں گے وہ شبد جیسی پکڑ میں آئے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ اور بات آگئی ہے جہاں تک سبجیکٹیوٹی کی بات ہے اس پر آپ کا کوئی بس نہیں ہے اس پر آپ جھان دینے سے بچیں جو اصلی سمجھ سے ہمیں ایڈریس کرنی ہے وہ مانسک تھکان کی ہے جہاں آپ نے چار پانچ پیسے سول کی آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا اس کے بعد بھی اب لگتر کام کروائیں گے اس سے چوک ہو جائے گا اور پھر وہ کسی کام کا نہیں بچے گا پورے دو گھنٹے خراب ہو جائیں گے اس کے بعد اس سے سمپل طریقہ دیکھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح سے نہیں تھکتا ہے کہ وہ مشین گرم ہو گئی ہے چوک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سائنس پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں دماغ کام نہیں کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں مر جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا ٹھیک اسے سمیں کسی نے ایک بڑی ایسا گانا چلا دیا یا گزل چلا دیا آپ نے گزل کے لفظوں پر دھیان دیا اور آپ کو لگا آہا کیا زندگی ہے آپ نے کان میں وہ لگا لیئے ایئر فون بھوکتے ہیں ایئر فون لگا لیا کان میں اور بڑے ریدمک ساؤنڈ آ رہی ہے گزل کی پنگتیاں سندھ سندھ رہے ہیں مزا رہے ہیں آپ کو لگا رہا ہے آپ کے یہ جیون کی تحاس گزل کے روپ میں بتایا جا رہا ہے آپ کو اور آپ مست ہو جاتے ہیں اور مزے گی بات ہے کہ گزل میں جو کہا جا رہا ہے اس کے شبد کے ارث کی پروسیسنگ آپ کا دماغ ہی کر رہا ہے وہی دماغ جو اتنا تھک گیا تھا کہ کسی کام کا پچا نہیں تھا اور وہی دماغ نہ کہ بل پروسیسنگ کر رہا ہے بلکہ بہت ترو تازہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ ایسا نہیں تھکتا کہ وہ کام نہیں کرے گا ایک خاص قسم کا کام کرتے کرتے تھکتا ہے اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اب تھوڑے دیر کے لیے باقی جو پاتھ ہیں جو نیرو پاتھ ہیں ان کو یوز کر لو بھائی ان راستوں کو چھوڑ دو کس دیر کے لیے تو ایک اس کا رامبان اپائی یہ ہوتا ہے ایسے کسی بھی پیپر میں اگر آپ نے دو questions comprehension کے کیے اس کے بعد کرم میں بے شک comprehension ہے وہ چھوڑ دیجئے اور سیدھے questions کو change کر کے آجائے یہ reasoning وارے سوال پر کہ یہ ایک ٹھیلے میں ایک لال ایک نیلی ایک کالی بول ہے اب وہاں دیماغ چلے گا آپ کا تو نہیں تو کچھ کٹے بلنیاں ہیں کچھ بلنیاں گدھے ہیں کچھ گدھے election ڈڑ رہے ہیں اور election ڈڑنے والے کچھ ہنس بھی ہیں تو بتائیے سب ہی ہنس گدھے ہیں یا کچھ گدھے کہ ہوا ہیں اب ایسا سوال اس میں کیا ہوگا دماغ الگ طریقے سے کام کرے گا linguistic intelligence مہا ضرورت ہی ہے وہاں reasoning کی ضرورت ہے اور ایسے سوال ہوتے ہیں بہت روچک قسم کے سوال ہوتے ہیں لوگ ایسا ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں reasoning سمجھاتے ہوئے intelligence سمجھاتے ہوئے میں ایک example بچوں کو دیتا ہوں کوئی بار کہ ایک بار ایک تیچر نے کلاس پر پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ میرے پتا جی کو سفید کپڑے پہنا پسند ہے اور میری ماتا جی کو چاول کھانا پسند ہے بتاؤ میری عمر کتنی ہے اب یہ سوال data sufficiency کا ہے کہ جو سوچنائے دی گئیں اور جو پرشنے پوچھا گیا ان کے لیے دیئے گئیں آکڑے پریابت ہیں یا نہیں ہیں سوال تو اس بات کا ہے تو common sense سے کوئی بھی سمجھ سکتے کہ data sufficient نہیں ہے کچھ اور بتانا ہوگا اتنے سے کیسے پتا لگے گا پر تب بھی ایک بچے نے کہا کہ نہیں سرمیانوان لگا سکتا ہوں آپ کی عمر چالیس سال ہے اور ٹیچر دنگ رہ گیا کہ یار آئنسٹین کا آفتار میری کلاس میں بیٹھا ہے کہ میں کیسے بہتنی گہری سوچ کیسے اگزم صحیح انسر نکالا تم نے کیسے نکالا اور ایک سمپل لوجک ہے میرے پڑوس میں ایک بھائیہ رہتے ہیں بیس سال کے وہ آدھے پاغل ہیں تو میں نے گناہ دو کر دیا تو اس سے بیرا نمان نکال گیا تو تو کیا ہوتا کہ جب آپ پرشنوں کی پرشنوں کا کرم بدل بدل کے پرشن کریں گے تو دیماغ تھکے گا نہیں دیماغ کے جو کچھ پاتھ بلوک ہو گئے باقی جو پاتھ ہیں وہ کھولے رہیں گے اور یہ سمپل سی بات ہے کہ دو سوال کمپریینشن کی ہو گئے تو نمستے کر لیجئے کس در مینڈک بلی ٹائپ سوال کیجئے وہ تین چار ہو جائیں گیٹا بیٹا اوشال لیا ہو گئے سب اس کے بعد واقس کمپریینشن دو سوال فریے کیجئے پھر بیشم میتھ میں آجئے لسی ام نکال لیجئے پھر وہاں چلے جائیے تھوڑا کرم بدل بدل کے کریں گے تو یہ والا سنکر اپنے اپکم ہو جائے گا ٹائم کا تو ایک ہی طریقہ ہے پریکٹس جتنی پریکٹس کر سکیں اتنا بہتر پریکٹس کے معاملے میں ایک اور خاص بات دھیان رکھیں وہ خاص بات یہ ہے کہ میں نے دوہزار اٹھارہ گا پیپر کل پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اس نے کئی چیزیں نکالی دیکھئے جن پیسے جس سے ایک پوشن پوچھا گیا ان میں شبدوں کی سنکھیا نیومتم چھیا سٹھ تھی اور میکسیموم تھی ون فورٹی بن یعنی چھیا سٹھ شبد تو بہت کم ہوتے ہیں مشکل سے پانچھے لائن میں آجاتے ہیں چھیاسٹھ سے ایک سو اکتالیس تک انہوں نے ایک ایک سوال کے پیسز پوچھے جہاں دو کوشن پوچھے وہاں تیرانوے سے لے کر ون ایٹی ون تک جہاں تین کوشن پوچھے وہ ایک ہی پیسز تھا اس میں تین سو باسٹھ شبد تھے اور جہاں چار کوشن پوچھے وہ ایک ہی پیسز تھا اس میں تری سیونٹی ون ورڈز تھے پھر ہماری ٹیم نے کیا کہ سارے پیسز کے سارے شبدوں کو جوڑو کل کتنے پرشنے ہیں ان کو اس سے بھاگ نکالو اور سب نکالو اس کا کیا ہے اور یہ ایوریج جو آ رہا ہے وہ سو کے آس پاس آ رہا ہے سو ورڈز ایک پوشن تو ہمیں کرنا کیا ہے جو ہم اس بار کے اپنے ستر میں اپروش رشنے والے ہیں ہم بہت سارے ایسے پیسز تیار کر رہے ہیں جو انویرمنٹ ایکالوجی سے ہیں ایڈیوگریشن سے ہیں اور باقی ایریاس سے بھی ہیں لیکن زیادہ یہاں سے ہیں اور ان کی سنکھیا سو کی انوپات میں چلتی رہے گی سو شبد ہوئے ایک پرشنہ ہوئے دو سو ہوتا ہی دو پرشنہ ہوئے تین سو پر تین چار سو پر چار تاکہ آپ کو سو شبدوں سے ایک پرشنے کو نکالنے کی گتی کو وقصد کرنے کا موقع ملے جس گتی کی اپیکشہ یو پی ایسی آپ سے کر رہے ہیں اور دھیان رکھنے تیس پیسے دو گھنٹے میں تیس پرشنوں کے لیے کرنا بھی آسان لگ رہا ہوگا دھواں نکل جاتا ہے دیماغ کا ایک طرح دھواں صحیح شبد یہی ہے اس کے لیے ایک طرح دونوں کانوں سے دھواں نکلتا ہے وہ دیکھے گا اب یہ آپ کو لگ رہا کیا ہے تو سو شبد ہیں کیا دکھتا ہے اس میں ہم تو پانچ سو پڑھ لیتے ہیں ایک بار میں ابھی ایسا لگے گا لیکن جب ایک ساتھ کریں گے تب اس کا مرم سمجھ میں آئے گا کہ جو پہلے لوگ رو رہے تھے وہ بے وکوف نہیں تھے ان کے درد میں سچائی تھی تو یہ ہو گیا کامپریہنشن اس میں تین چار ساوڑھانیاں بڑھتیں گے آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی تو معاملہ بن جائے گا اب آئیے میتھ پر اس کا کیا کریں آپ اس کا کیا کریں لوگ کے ایک دن کان کھڑے ہو گئے کہ اب آیا ہے سب سے مشکل والا دیکھیں میپس کو لے کے تین اپروچز ہیں ایک ہے جن کو کچھ نہیں آتا پلس چاہتے بھی نہیں کچھ ہے ہے اس کیٹیگری کے لوگ اس پوڑ میں آتے کہ نہ آتا ہے نہ سکھنا ہے اب بتائیے دم ہے تو پاس کروا گری ہے ہی ہے ہمیں تو وہ اس بھاو سے آتے کہ اگر آپ میں دم ہے تو پاس کروا دیجئے ہمیں ورنہ ہم تو سوچ کے آئے ہیں تو آپ اپنی کیٹیگری سوچ لی دیئے دوسرا ہے آتا ہے وہ بھی ٹھیک سے آتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا تھوڑا تھوڑا آتا ہے پلس سیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں لرننگ کے پروسس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کام آئے گا نہیں آئے گا سے زیادہ مہتبون ہے کہ آتا ہے جیسے انگریزی میں جو ٹیچر آپ کو پڑھنے والے ہیں ان سے میں نے کہا کہ کوالیفائی کر لیں گے وہ تو ہو ہی جائے گا کوالیفائی تو بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہ کانفیڈنس کی بھاشا آتی ہے انگریزی میں کچھ پڑھیں تو آسانی سے سمجھ میں آئے بول سکیں ایسا کچھ ہونا چاہیے تو آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے مہت سے بشک پریشہ میں کام نہیں ہے لیکن اسی بھائی میں تھوڑا سیکھ لیتے ہیں اچھا ہے آنا چاہیے ڈر کیوں رکھیوں اس کا ابھی تو آپ ہیرو بن کے بول دیں کہ نہیں آتا نہیں سیکھنا ہے آج سے دس سال بعد جب آپ کے گھر میں چننو مننو ہوں گے نا جب وہ سکول جانے لگیں گے پیرنٹس کا سممان نہیں کرتے بلکل نہیں وہ بولے کہ پاپا آت سکول میں ممی آت سکول میں ال سی ام سکھایا آپ کو آتا ہے ممی کہیں نہیں بیٹا مجھے ممی بن گئی دماغ ہے بچے ایسے بولتے ہیں آپ نے بھی یہ سب بولا گا آپ بھی اپنے گھر میں آپ بھی ایسے بڑے نہیں ہو گئے یہ سب بول کے بڑے دو ہوں گے تو سی سیٹ میں نہیں آئے گا سمجھ میں آئے گا پر جب چننو اور مننو یا چننی اور مننی جب سوال پوچھیں گے بڑی شرم آئے گی اس دن من کرے گا مٹی کے اندر گڑ جائیں اس لیے کم سے کم لسی ایم پرسنٹیج سیکھ لیے گیے بڑی بیجتی ہوتی یہ گھر کے اندر اگر آپ کو نہ آتا ہو میں نے تو سیکھا ٹھیک سے اس چکر میں کہ ایسا نہ ہو کی ہمارا نونی حال مزاق بنا دے ہمارا ٹھیک ہے تو جن کو کچھ نہیں آتا چاہتے بھی نہیں لیکن ہاں کمپریینشن میں اچھے ہیں ریزنگ میں اچھے ہیں وہ میٹس کو ایک دم چھوڑ دیں ذرا بھی ذکت نہیں ہے ٹنشن نہ لیں لیفائنگ پیپر میں ہیں بیسے عجیب سی اپروچ ہے پر جو بھی ہو پہلے جی ایس مینس میں پچاس نمبر کا سچیٹسکس آتا تھا جب پیلمس میں یہ سب آنے لگا تو انہوں نے ہٹا دیا دوہزار تینہ سے پہلے تو آتا ہی تھا اور سچیٹسکس کسی کو نہ آتا ہو اور وہ آئی ایس بنجے تو یہ دیش کے لیے ایک بہت گھاتک ستی ہے جس کو سانکھی کی تک سمجھ میں نہیں آتی ایک بیسک بیسک میتھمیٹکس جتنا کوئی یوزنہ بنانے کے لیے ضروری ہے جتنا کسی بجٹ کو سمجھنے کے لیے اپنے زیلے کے لیے بجٹ مانگنے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی میتھ سکر نہ آتا ہو تو دیش کے ساتھ دھوکہ ہے دراصل پہ ٹھیک ہے اب ہے تو ہے لیکن ابھی تو یہ سمجھیں کہ راستہ کیا ہے تو میں ایسے لوگوں کو سممان کے بھاو سے نہیں کہہ رہا ہوں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیے راستہ ڈھونڈنا ہی ہے تو ڈھونڈ لیجیے منیج ہو جائے گا بشرت ہے آپ ان دو چیزوں میں ٹھیک ہوں اگر ان میں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور تب بھی اپنے ٹھان لے کے میسے نہیں پڑھیں گے تو پھر آئی ایسی کیوں پی سی ایس بھی اچھا ایسی بھی اچھا ایسی بھی اچھا ایسی بھی اور سکول ٹیچر بھی نہیں آتا یہ سب ان کو میسے سیخنا ہی ہوگا کوئی چارہ نہیں میسے میں اس بار جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں آپ کو بہت انبھاوی آدمی ہیں ہم نے اس بار سی سیٹ میں پوری ٹیم کو نئے سیرے سے ری ایرنج کیا ہے ایک لمبا چولہ ڈیمو سیشن رکھے جس میں میں خود پارٹیسمنٹ رہا میں دوہزار گیارہ میں سی سیٹ پڑھا چکا ہوں میسے پڑھا چکا ہوں ریزنگ بھی پڑھا چکا ہوں میرا بڑا پریر بشاہی ہے رہا تو جب دوہزار گیارہ میں پہلے سال میسے دوسری نیجر پڑھاتے تھے انت میں یہ ہوگا کہ سو ڈیڑ سو بچے سے ان کو میس کا انبی نہیں آتا تھا ان کو وہاں سے شروع کرنا تھا کہ پلس کیا ہوتا ہے مائنس کیا ہوتا ہے مائنس میں کھاری ڈنڈا کیوں بناتے ہیں ان کو اس لیول سے سیکھنا تھا تو پھر میں نے بیس بچے کلاسز لی ان کے لیے ان کو پرسنٹیج ایوریج وہ سب سمجھایا کہ کنسیپ سمجھو تھوڑ پیکٹس کرو بہت آسان ہے میسے بہت آسان چیز اگر آپ کے روچی اس پر بن جائے تو اس میں ایسا کیا ہے تو اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے ٹیچرز آپ کو ملیں جو آپ کو اس لیول پر لے جا کے سمجھائیں اور مجھے ہم بھی جائے کہ سمجھا بھی دیں گے جن کو ٹھیک سے آتا ہے کیول تھوڑی سی پیکٹس کرتے رہے ان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو بیس یا بارہ اگر ڈی آئی کے سوال ہیں یہ سارے کے سارے سوال اگر اگر ٹھیک ہو اور اگر آپ نے میٹس ٹھیک کر دیا تو کام ختم ہو گیا ستائی سے تو کرنا بیس میٹس سے ہی کر دیا اور اگر میٹس میں بیس سے کم ہے سترہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس بارہ ڈی آئی سے سوال آئے ہیں پچھتیس ہو ہی گئے سو سمپل ہاں جو تیسری کٹیگری ہے کہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے سیکھنے کی اچھا بھی ہے اب تک ڈر ہے کیونکہ کس نے ٹھیک سے سکھایا نہیں لیکن موقع ملے گے تو سیکھنا چاہیں گے ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹوپکس پر وشیش روپ سے دھیان دے کے سیکھ لیجئے باقی چھوڑ دیجئے کیونکہ سی سی سیٹ میں جو میٹس آتا ہے پہلے ہم دیکھیں سی سی سیٹ میں میٹس کی کیا کیا آتا ہے اریزمیٹک زیادہ ہے تھوڑی جومیٹری ہے تھوڑی سی الڈجیبرا کا حصہ ہے اور بچے آمد تو ڈرنا شروع کرتے ہیں الڈجیبرا آتے ہی جیسی ایکس آ جاتا ہے ایکس فیکٹر جو ہے یہ بڑا خطرناک فیکٹر ہے میٹس میں اچھا مجھے کی بات ہے کہ ایکس ضرور نہیں آپ اس کو اے بھی کر سکتے ہیں ٹی بھی کر سکتے ہیں ال بھی کر سکتے ہیں پر وہ ایکس کا نیم سا پرمپرہ چل بڑے چل پڑی ہے جہاں آپ نے کسی بچے سے کہا کہ مان لو کی ایک ویکٹی کے پاس ایکس سنکھا میں سنترے ہیں اسے لگتا ہے سنترے ایکس کیسے ہو سکتے ہیں سنترے آٹھ ہوں گے تو سمجھ جائے لیکن جس کے من میں وہ خوف بیٹھ گیا ہے ایکس کا اسے کیسے منیج کریں تو کوئی بات نہیں جن کو زڑا بھی دکت ہے الگیبرا چھوڑ دیں جو میٹری چھوڑ دیں کوئی دکت نہیں ہے جو میٹری میں کیا ہے کہ آپ سیکھنے میں جتنا سمیہ لگائیں گے اتنا بینیفٹ اس پیپر میں ہوگا نہیں آپ کو کوئی اور پیپر دنے وہاں ہو جائے کریں کہ اس پیپر میں اتنا بینیفٹ نہیں ہے مشکل سے ایک یا دو سوال آئیں گے جو ٹرائنگلز کے بیس پہ ورط کی آدھر پہ آتے ہیں باقی سوال نہیں کے برابر آتے ہیں یہاں تو آپ کو ارثمیٹک کے کچھ ٹوپکس پہ فوکس ٹھیک سے کر لینا چاہیے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ٹوپکس پڑھ لیے تو آپ ڈیٹا انٹرپیٹیشن اپنی آپ ٹھیک کر دیں گے اور یا دی پچھلے سال کی طرح اس سے دس بار سوال آ رہے پھر سے وہ بڑی مزدر چیز ہے آسان بھی ہے ارثمیٹک کا سب سے پہلا ٹوپک ہے نمبر سسٹم نمبر کے پرکار کون کون سے ہیں نمبر کی رینجز کیا کیا ہیں مائنس کو مائنس سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا مائنس کو پلس سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا ایسا کچھ بیسک رولز جن پر بیس ایک دو پرشن آ ہی جاتے ہیں دوسرا جو سب سے مہتون ہے وہ ہے لسی ایم اور ایچ سی ایف لسی ایم ایچ سی ایف کا سوال یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں لسی ایم کا سوال ہوں لیکن اس سوال کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لسی ایم کا سوال ہے اور جیسی لسی ایم نکالیں گے اس کا اتر نکل جائے گا لسی ایم ایچ سی ایف تو جس کو آپ لگتم سماپ ورطق اور مہتم سماپ ورطق کہتے ہیں وہ تو کور ہے اور اتنا آسان ہے کہ آدھا گھنٹہ لگا دیں گے تو یہ ایسا کنٹس ہو جائے گا آپ کو جیون بھر کے لئے بھولیں گے نہیں اس کو ایک بیسیک انڈرسننگ کہ LCM ہوتا کیوں ہے HCF کیوں نکالتے ہیں اور وہاں سے لنک کر کے کچھ پرشن جس میں LCM سے سمدھا نکلتا ہوا دیکھے تو ہوگا جیسے ہی آپ نے یہ دونوں سی جی کر لی اس کے بعد تیسری سے جائے گی پرسنٹیج پرسنٹیج بیسیکلی ایک قسم کا فریکشن ہے تو پرسنٹیج فریکشن ڈیسیمل یہ تینوں بھائی بہنیں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں فریکشن کا مطلب فرمز ہے دو بٹا چار دو بٹا تین بھن نجس کو وہ ہوتے ہیں اور وہ فریکشن جس میں نیچے سو ہے وہ پرسنٹیج ہے تو فریکشنز کا وہ روپ جس میں نیچے کی سنکھیا سو ہے بھائی پرسنٹیج ہے اور اسی کو جیسی آپ نے کہا کہ وہ فریکشن کے روپ میں نہیں لکھیں گے تو آپ ڈیسیمل کے روپ میں لکھ دیں گے تو ڈیسیمل فریکشنز اور ان کا ایک سپیسیفک روپ پرسنٹیج ان میں سے مکھ روپ سے پرسنٹیج پرسنٹیج پر بیسڈ میں نے کل کے پیپر دیکھا کم سے کم تین چار سوال ایسے ہیں جو صرف پرسنٹیج کی ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہونے سے آ سکتے ہیں یعنی کہ آسکت اور پانچوا ہے ریشو اینڈ پرپورشن یہ پانچ ٹوپک سیار کرنے میں میرے خیال سے مشکل سے کسی ایوریج انٹیلیجنس کے وقتی کو مشکل سے دزن لگیں گے بس کرنا یہ ہے کہ ہر طرح کے ٹوپک میں جیسے پرسنٹیج ہے تو آٹھ دس طرح کے سوال بنتے ہیں ہر طرح کے بیس بیس تیس تیس سوال سول کر لیں جس کی ورکشیٹس ہم آپ کو دیں گے اب بھیاس یہاں پر ہو جائے گا اگر آپ نے اتنے پرسنوں کو اب بھیاس کر لیا تو پرسنٹیج آپ کی پکڑ میں ہوگی پھر ڈرنے کی بات نہیں یہ پہلا لیول ہے ارثمیٹک کا اگر اسو کر لیا تو اس کے بیس پر آپ کی ڈی آئی ٹھیک ہو جائے گی ڈی آئی کیا ہے ہلکا سا بھی سمجھا تو پانچ منٹ میں لیکن اس کے بیس پر کیونکہ ڈی آئی میں جتنے بھی سوال آتے ہیں اگر وہ سمپل سوال ہے تو وہ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکشن ڈیویزن سے پورے ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا ٹف سوال پوچھتے ہیں جس میں آپ کو پرسنٹیج ایوریج یہ سب نکال نہیں آنے چاہیے اور جیسی آپ کو یہ سب نکالیں گے اور اگر آپ کو ٹیبل گراف سمجھ میں آتا ہے دیکھ کر آپ اس کی انٹرپیٹیشن نورملی کر پاتے ہیں تو میٹس کے ان ٹولز کی مدد سے مشکل سے مشکل سوال بھی کر لیں گے بس پشتو یہاں تک جو لوگ یہاں تک آرام سے پہنچ جائیں اور وہ کہیں کہ بھائی الڈجیبرہ اور جیومیٹری میں تو نہیں جائیں گے لیکن ادھر ہم تھوڑی سی اور محنت کر سکتے ہیں یہ لیول ون ہے میری گزاری شاپ لوگوں سے ہے کتنا تو کر ہی لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں جی مت چُڑائیے گا اتنا ہونے کے بعد اگر لگے کہ ابھی ہافنا شروع نہیں ہوا ہے اور ابھی چھوڑا اور دوڑ سکتے ہیں تو لیول ٹو پر ان سے نکلنے والے کچھ پرشن جیسے انٹریسٹ دونوں طرح کا انٹریسٹ سمپل انٹریسٹ اور کمپاؤنڈ انٹریسٹ سرال بیاز اور چکر بدھی بیاز یہ دونوں آپ کو آ جائے اسی کے ساتھ ایک ٹوپے خوب پوچھتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاؤس عام طور پر کیا ہوتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاؤس میں پرسنٹیج آف لاؤس پوچھتے ہیں تو پرسنٹیج پہلے آنا چاہیے تب ہی پروفیٹ اینڈ لاؤس سے سوال کر پائیں گے اس لیے پہلے لیول میں پروفیٹ اینڈ لاؤس پر آ جائیے ایک ہے ورک اینڈ ٹائم چار لوگ ایک کام کو چار گھنٹے میں کرتے ہیں تو سات لوگ اسی کام کو کتنی گھنٹے میں کریں گے جبکہ دو لوگ بیچ میں بیمار ہو گئے جو گھنٹے کے لیے اب لگاتے رہے دیماغ کے دنے میں کریں گے پھر یہ نہیں لگانا کہ سات سے باتیں بھی تو کریں گے پھر یہ ٹائم تو زدہ لگ جائے گا ایسے نہیں ہے میتھ سے میتھ سے منو بگیان اپلائی نہیں کرنا ہے سیدھے گناہ بھاگ کر کے نشکرس نکال لینا ہے ورک اینڈ ٹائم کے علاوہ ایک انتے میں سپیڈ ڈیسٹینس سپیڈ ڈیسٹینس میں عام تو پھر ریل گاڑی کے سوال آتے ہیں پر بس کے ہیں تو بھی کہتکت ہے تین والے میں ایک فیکٹر تھوڑا بڑھ جاتا ہے کہ تین کی لمبائی اپنی 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 فیکٹر بن جاتی ہے باقی تو برابری ہے کی ایک ناو چالیس کلومیٹر پھتی گھنٹہ کی در سے چل رہی ہے اس کے نیچے جو پانی ہے پانی ریورس سائیڈ میں 20 کلومیٹ پتی گھنٹہ کی در سے دوڑ رہا ہے اور اس سے ایک دوسری ناوائی موٹر بوٹ آگئی جس کی کہتی 60 کی ہے تو وہ اسے کتنے منٹ میں پار کر دے گی اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں ان کو بہتے ہیں سپیڈ انڈ ڈسچنس اگر آپ نے یہ دونوں لیولز کر رہی جو کی آسان لیولز ہیں تو میرا خیال ہے کہ 20 میں سے لگ بھگ آپ 13-14 سوال سول کر لیں گے اتنا میچ پڑھنے کے بعد اس کے بعد میٹس آئے تو اس کو دور سے جنڈو بھٹ پرنام کر دیجئے کہ بس اس سے زدہ احسان تم پر ہم نہیں کر پائیں گے بھائی ہے میٹس اب تم اپنی پرابللمز خود ہی سول کرو باقی ہم اتنا ہی کر سکتے تھے کیونکہ اس کے بعد پروبیبیلیٹی فیتھ فڑا دیپ جانے لگیں گے ٹریگونو میٹری تو نہیں آتی ہے ورنہ وہ تھیٹا پیٹا جب آنا شروع ہوتا تو صرف ٹھیک ٹاک من میں گھبرہ ہٹ ہونے لگتی ہے اور پھر تری بھوج ورط آیت ورگ اور ایسے ہی بیج گھنے تو پتہ ہی آپ کو ایکس سوال بھی ایسا پوچھنا ہے کہ اس نے ایکس نامک بستو اے ریٹ پر خریدی پھر ایکس پلس دو بستو میں اے پلس تھی ریٹ پر بیچ دی اور اگلے راؤن میں ایکس پلس فور بستو میں خرید کر اے پلس سیون ریٹ پر بیچ دیا اسے اکل پرسنٹیج پروفٹ کیا ہے تو بچہ سو رہے کہ ایکس ہے کون پہلے یہ تو بتاؤ اس کے ذات تو سب بتانا شروع کریں لیکن الگیبرا جن کو آتا ہے ان کے لیے اتنی سوچنے پر رہتے ہیں وہ اسی سوچنے کی ادھار پر اتر بھی وہ ایکس اور ایک ہی ٹرمز میں دیں گے لیکن اتر اتر دینے کے لیے اتنی جان کرے ان کے لیے کافی ہوتی ہے میٹس کی جو چھوٹی بہن ہے اس کا نام ہے ڈیٹا انٹرپیٹیشن ڈی آئی ڈیٹا انٹرپیٹیشن یہ بہت روچک ہے اگر آپ اسے خوف نہ خائیں تو ڈی آئی جو ہے ڈی آئی کا مطلب ہے کہ کوئی انفرمیشن آپ کو جو ڈیٹا ہے بہت روکھے سوکھے روپ میں نے دیا ہے بلکہ پکٹوریل فارم میں دیا ہوا ہے دیکھیں ڈیٹا دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو سیزے سیزے بتانا شروع کر دے اتر پردیش میں کل جنسنکھیا اتنی ہے اس میں سے 67% مہلائیں پڑھے لکھی ہیں 72% پرش پڑھے لکھے ہیں کل پرش اتنے ہیں کل مہلائیں اتنی ہیں پچھلے سال مہلائوں کی مورٹیلیٹی ریٹ اتنی تھی یعنی کتنی مہلائیں مر گئیں پرشوں کی اتنی تھی اتنے پرش مر گئے اتنے بچے پیدا ہوئے اتنے لڑکے اتنے لڑکیاں پیدا ہوئیں پانچ سال تک کہ اتنے ہیں اتنے ہیں تو یہ طریقہ ہے تو بہت ہی روکھا طریقہ ہے انفرمیشن دینے کا جب انفرمیشن بڑھتی ہے بہت زیادہ تو زیادہ اچھا طریقہ ہے وشیش روح سے کمپیریٹیو انفرمیشن جب کمپیریزن کرنا ہو کہ آپ اس کو کسی ایسے فارم میں رکھیں کی پڑھتا ہی سمجھ میں آنے لگے تو اس کو بولتے ہیں ڈیٹا پریزنٹیشن اس پیپر میں دیٹا پریزنٹیشن آپ سے نہیں کروا رہے آئی اس کا جو پہلے جی ایس میں ساتھ سٹیٹسٹک سوے پر اس میں یہ ہوتا تھا دیٹا پریزنٹیشن کا مطلب ہے کہ بہت ساری سوچنائیں ہیں ان کو پریزنٹ کیجئے اس طرح سے کہ وہ دکھنے لگے دیٹا پورا اس سب سے پہلے طریقہ ہے ٹیبل یہ ٹیبولیشن آپ نے ٹیبل سکوپ بنائی ہوں گی بہت آسان طریقہ ہوتا ہے جیسے یہی کی سی سیٹ میں پوچھے جانے والے بھنڈ بھنڈ کھنڈوں سے ٹرشن یہاں ہو گیا سیریل نمبر نیچر آف قوشنز اور یہ نمبر آف قوشنز ہو گیا پھر آپ نے لکھا ریزننگ یہ لکھا میس اگر الگ الگ ورش کا کرنا ہے تو آپ نے بہت سارے ورش لکھے سب ہی ورش کے سامنے لکھتے گئے ایک ٹیبل میں جتنی سوچنائیں اکساس آتی ہیں اتنی سوچنائیں اگر آپ پیرگراف کے روپ میں لکھیں گے تو پڑھنا بہت بوجھل ہو جائے گا تو ڈیٹا پیزنٹیشن ٹیبل ہے ٹیبل سب سے آسان ہے اس میں ٹیبل دو فیکٹرز ہیں آئیو ادھر جنڈر مان لیجیے بہت آسان ہے تین فیکٹرز ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے مشکل ہو جائے گا پھر جب فیکٹر کے ساتھ سب فیکٹر بھی آ جاتا ہے اور مشکل ہونے لگتا ہے تو کتنی کمپلیکس ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں یہ کشمتہ کہیں اور چاہیے سی سیٹ پہ چاہیے کتنی کمپلیکس ٹیبل آپ سمجھ سکتے ہیں ٹیبل بھی ہے اس کے بیس پر سوال ہے کمپریہنشن ٹائپ کا معاملہ ہے اس کے بیس پر سوال ہے اس سوال کے ہوتا ہے اس ٹیبل کو ٹھیک سے سمجھ کے آپ کو دینا ہے ٹیبل کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے لائن گراف لائن گراف کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایسے ایسے گراف دیکھیں گے نا اب ان دونوں کی تلنا کرنی ہے کہ یہ پچھلے ایک سال میں ہوئی ہتیاں کا انوپاد ہے اور یہ پچھلے ایک سال میں ہوئے بلاتکاروں کا انوپاد ہے تو ہمارا دیش کس کشیتر میں زیادہ بھی کاس کر رہا ہے آپ کو ماننی جی کچھ ایسا بتانا ہو سرکار تو کئی بار اسی میں خوش رہتی ہے جب پولیس نے آگراتا ہے پچھلے سال بلاتکار اتنے ہوئے تھے اس سال اچنے ہوئے یعنی کہ تین کم ہوئے ہیں اس سال ڈیٹا ہے سٹیٹسٹکس ہے اور سٹیٹسٹکس کے لئے پرسیدہ کتھن ہے سٹیٹسٹکس کین کو اینیچنگ ایون در ٹرٹ سانکھی کی کچھ بھی ثابت کر سکتی یہاں تک کی جو صحیح بات ہے وہ بھی اور اس میں نہت کیا ہے کیا عام طور پر کیا ثابت کرتی ہے جھوٹ ثابت کر دیتی ہے تو جھوٹ سچ کو پکڑنے کی کھمتہ اس سے آپ کی اچھی بنتی ہے تو لائن گراف کا مطلب جہاں لائن کے معجم سے الگ الگ ویلیوز پریزنٹ کی گئی ہیں اسی میں ایک ہوتا ہے بار ڈائیگرام یا بار گراف کہہ لیجئے ایسا ہی گراف ہے ایکس اور وائی والا اور آپ نے اب ڈنڈے بنا دیئے ہیں ایسے کر کے کیا نام ہے ڈونالڈ ٹرم ڈونالڈ ٹرم نے کتنی بھدی ٹپنی ہے اس مہینے میں کی کتنی اگلے مہینے کی کتنی اگلے مہینے کتنی اگلے مہینے بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں تو بار ڈائیگرام سے کر دیا پھر آپ کو لگا تلنا کرنی ہے آپ نے تلنا میں پوتن کو بھی لے لیا کہ پوتن ہر مہینے پیچھے چل رہے ہیں پر ہر مہینے اپنے والد سے آگے چل رہے ہیں پچھلے مہینے کے آگے بڑھ رہے ہیں تیجی سے لیکن وہ لیبل اچھیو نہیں کر پارے جو ٹرم کا لیبل ہے کیونکہ ٹرم کو ٹرم بننے میں سمیں لگا ہے پوتن کو ابھیحث کرنا ہوگا تو یہ ہو گیا ڈبل بار ڈائیگرام یہ ملٹیبل بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم نمبر تین پر بھارت کے بھی کسی نیتا کھولیں گے تو جو آپ کی رچھی ہے میں راشتے دروہ کرنے سے بچوں گا ابھی آپ کی جس میں بھی رچھی ہو اس کا نامیہ کاؤنٹ کر لیجئے کہ بھئی ہم سب کی تلنا کریں گے یا سب کی عمر کی تلنا کریں گے یا سب نے کتنے کام کی اس کی تلنا کریں گے تو ملٹیبل بار ڈائیگرام ہوا اس سے آپ کو سارا نشکرس نکال رہے ہیں چوتھا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ پائی چارٹ یا پائی ڈائیگرام یہ گولاکار ہے اور اس میں یہ ہو گیا اور آپ نے ایک سینٹر سے لے کے کچھ کچھ کیند سرکار کا ورش دوہزار اٹھار ہے انیس کا بجٹ الوکیشن شکشہ نہیں شکشہ تو بہت کم ہے شکشہ یہ ہو جائے گا یہ رکشہ کے لئے ٹھیک ہے بہلہ بیروزگاری دور کنے کا بھیان یہ آئیو شمان بھارت ابھیان کر لیجئے یہ کسان رنمافی ہو جنا آدھی آدھی جو بھی آپ کو کرنا ہو ساتار فیکٹرز ہیں ان سب فیکٹرز پہ ہونے والا خرچ جو ہے بجٹ کا اس کو پرسنٹیج میں یا پرسنٹیج کو 3.6 سے ملٹیپلائی کر کے 360 ڈگریز پہ لے کے آپ ڈائیگرام بنا دیں گے یا بنے ہوئے ڈائیگرام کو ایکسپلین کر دیں گے کچھ لوگ وین ڈائیگرام کو بھی ڈیٹا انٹرپیٹیشن کا حصہ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کے ڈائیگرام سانے لگیں کہ اس کی آدھار پر بتاؤ کہ گلہری کتہ ہے کے نہیں ہے کئی بار ہو سکتا ہے یہاں گلہری بیٹھئی ہے یہاں کتہ بیٹھا ہے آپ سوچنی پارے کہ یہ کون ہے پھر تو یہ وہ گلہری ہے جس میں کتے کے گنو بھی ہیں یا وہ کتہ جو گلہری کی طرح بھیہیو کرتا ہے تو کیا کریں گے یہ جو گلہری کتہ ٹائیپ ہوتا ہے اس کو فارمل لوجک کہتے ہیں فارمل لوجک کا مطلب ہوتا ہے ایسا ترک شاست جس کا سمندھ واسطبک دنیا سے بلکل نہیں ہے جس کا سمندھ کیول ترک کے دنیا سے ہے واسطبک دنیا کے ایک دم گھور وپریت کتھن کہے جائیں گے پر ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ وپریت کتھنوں پر بھی ترک کے نیم لگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جو کومن سینس کے ایک دم خلاف جائے گا پر ترک کے نیم بیسے چلیں گے تو ان ترک کے نیموں کا پریکشن وہاں پر ہوتا ہے تو وینڈ ڈائیگرام کا مطلب اس کے بیس پر نشکرش نکالنا جیسے انجینئر سیویل سیوک اور یہ کیا کر لے راجنیتہ ٹھیک ہے تو یہ جو گھٹی ہوئے کون ہوگا ہے جو انجینئر بھی ہیں سیویل سیوک بھی رہے راجنیتہ بھی جیسے اروند کیجریوال پہلے انجینئر پھر سیویل سیوک پھر راجنیتہ ہوگا ہے پپویا دب کہایں گے یہاں جائیں گے صرف راجنیتہ نہ انجینئر ہوگا نہ سیویل سیوک ہوگا ہے تو الگ الگ بیکڈراؤن کے لوگوں کا آپ اس پر ریلیشنشپ بتانے کے لیے بین ڈائیگرام بنے گا بس یہی سب آر ایک ہوتے ہیں ان آر ایک ہوں کو اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے ملہ ایک ہوتا ہے مکس چارٹ جس میں ایک سے زیادہ کو ملا کے یوز کرتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے بار ڈائیگرام اور اور اس میں لائن ڈائیگرام کو ملا دے جیسے مان لیجئے کہ اس طرح کیا ستر بنا دیں تو یہ کیا ہوا کہ دو ٹائپس کو مکس کر دیا آپ نے مکسنگ آف ڈائیگرام جو کہ مشکل نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے بس آپ یہ بتائیے کہ یہ سب دیکھ کے وہ کیا لگ رہا آسان ہے یا مشکل ہے یہ سب یہ تو آسان ہے اتنی آسان چیز اگر آپ چھوڑ دیں گے بارہ سوال تو خود کو ماف کر پائیں گے کبھی جیون میں نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تیاری کر لینے ہے تاکہ ماف کرنے کی نوبتی نہ آئے اور تیاری کیا کر لینے ہے یہ تو ہو ہی جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے اس کا تو دو دو بار اب بحاث کریں گے تو ہو جائے گا وہ اب بحاث یہاں پر کروا دیں گے اس کو ٹھیک سے سولو کرنے کی شرط ہے کہ پچھلے تین ورشوں میں جن دھن یوزنا میں ہوئے نویش کا اوسط بتائیے تب اوسط آگیا بیچ میں ورش دوہزار اٹھارہ انیس میں ورش دوہزار پندرہ سولہ کی تلنا میں جن دھن یوزنا میں کتنے پرتشت زیادہ نویش کیا گیا پرسنٹیج چاہیے تو پرسنٹیج ایوریج ریشو پرپورشن اس کے بینا ڈیٹا انٹرپیٹیشن میں گتی نہیں ہے اور اگر بھولے بھٹ کے ایک سوال آجائے جو سیدھا سیدھا ہو تو آپ کی لوٹری ہے آم تو بہت سیدھا سوال نہیں پوچھتے ہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے آپ کے لیول کے ودیارفیوں سے تھوڑا سب تو اس کو ٹرکی بنا کے پوچھنا بھی چاہیے تاکہ صحیح پریقشن ہوں یہ ہوا میٹس کے ماملہ اور آپ نے منی من میں لکھ لیا ہوگا کہ آپ کون سی کٹیگری میں آتے ہیں تین کے ٹرکیز جھانے نا آتا بھی نہیں سیخنا بھی نہیں آتا ہے اور تیسرا تھوڑا تھوڑا آتا ہے باقی سیخنا ہے میرے خواہ سے نمبر تین میں زیادہ لوگ آتے ہوں گے کہ تھوڑا آتا بھی تھوڑا سیخ بھی لیں گے انتی میسہ ہے ریزننگ ریزننگ میں کیول ایک ٹرک بتا کے میں بات پوری کر دوں گا ٹیک ہے ریزننگ میں کل ملا کے قریب پچیس تیس طرح کے سوال ہوتے ہی ہیں ادھکتم جو اب ریزننگ کی کوئی بھی کتاب دیکھیں گے اتنی طرح کے سوال ملیں گے کسی ایک کتاب سے اب بھیاز کرنا ہے اور باقی جو ورکشیٹس ہیں وہ تو ہیں جو یو پی ایسی کا ٹرنڈ ہے وہ ریزننگ میں جو زیادہ سوال آتے ہیں وہ چھے سا ٹوپک سے آتے ہیں جو سب سے گولو قسم کا ٹوپک ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کوڈنگ اینڈ ڈی کوڈنگ گولو شب سے پریشت سوال ہیں آپ لوگ مارا سب سے معصوم پرشنج ہو ہوتے ہیں جیسے کسی بھاشا میں تری بھج کو چتر بھج کہتے ہیں تو چتر بھج کو کیا کہیں گے تو پنچ بھج کہیں گے اس میں کیا ہے یہ ایسی جو بیسی بیسی بھج ہے کوڈنگ ٹیٹ کی کہ کسی بھیاکتی نے آنکھ کو گلاب کا پھول کہا اور ناکھ کو گوبی کا پھول کہا اور اس کے بعد ایک چتر بنا جیے بتاؤ گوبی کا پھول اس میں کیا ہے تو آپ ڈی کوڈ کر لیں گے کہ اس میں کیسے بھیاکتی کریں گے اس طرح کا دوسرا گولو پرشن ہوتا ہے سیریز سے کہ چار نمبر دیں اس کے بعد کیا آئے گا جیسے پیشے سال ایو پیسی نے کیا پوچھا اتنا ستحی سوال پوچھا کہ آپ گھر پہ دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کیوں پڑھتے ہو اس کے لئے تم بھائی اتنا ستحی سوال پوچھا سیریز ہے چار بارہ پچانوے ایک ایک چھیانوے انتیس ایک چھیانوے چھبیس دو چھیانوے اگلا کیا ہوگا کچھ نہیں ہے 28-28 دن کا گیپ سب میں ہے ایدم پلین 28 دن 28 دن 28 دن اگلا کیا ہوگا اب جس کو 28 جوڑنا آتا ہے اس کا ہو جائے گا اور اور جوڑنا کس میں 26 فروری میں جوڑنا تو اس میں ایک دماغ اور لگا دینا کہ 96 میں فروری میں leap year تھا کے نہیں تھا اگر تھا تو ایک دن کا سوڑا کم کر دیجئے گا ورنہ 28 جوڑ دیجئے سمپل سمپل سا اور ان کو رکھتا پتہ نہیں کیا پوچھ لیا اتنے گولو سوال کئی بڑھاتے ہیں سیریز سے تو ان دونوں ٹاپک سے لگ بھگ میں نے دیکھا ہے کہ دو سے چار سوال UPSC پوچھتی ہے اگر یہ کسی کے مس ہوئے نا اس وقت پاپ لگے گا دیکھئے اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے تو پاپ لگنے کی نوبت آگئی ہے اگر یہ بھی غلط کر کے آگئے آپ کئی چطر بنا منا کہ اس چطر میں یہ چطر ہے پھر یہ چطر ہے پھر یہ چطر ہے چوتھا چطر کونسا ہوگا چار چطر دیئے ایک مکووہ ادھر دیکھ رہا ہے ایک مکووہ اوپر دیکھ رہا ہے اگر یہاں دیکھ رہا ہے تو اگر یہاں دیکھیں گا سیدھی سی بات ہے تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ اسی گتی بھی چیزیں بدل رہی ہیں تو سب سے گولو قسم کے ٹاپک ہی اب آلے دو ٹاپکس میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ شروع سے ہی کمر کسنے کہ ان کو سیخنا ہے ٹھیک سے ایک ہے ارینجمنٹ اور ایک ہے ڈائس ان دو کو سیخنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے دوہزار اٹھارہ پیپر آپ دیکھیں گا دھیان سے گھر جا کے ارینجمنٹ عام طور پر تین طرح کے سوال اس سے آتے ہیں ایک ہوتا ہے فیملی ارینجمنٹ a b c d e f a f کا فوفہ ہے b c کا ماما ہے d e کی بھانجی ہے f کسی کا پوتا ہے ایسے ایسے لکھا رہتا ہے پوراً تو میں آپ کو سارا سٹ کرنا کی کون کس کا کیا ہے جو انٹ فیملی ہے سمجھ نہیں آرہا کچھ تو یہ فیملی ارینجمنٹ ہوا ایک ہوتا ہے جو سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کو دھیان آ رہا ہے ایسا کوئی سواگ A, C کے سامنے بیٹھا ہے کنتو B اسے ساس نہیں بیٹھا ہے C, D کے سامنے نہیں بیٹھا ہے کنتو B اس کے پڑوس میں بیٹھا ہے ایسے جو ملٹی فیکٹوریل questions ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں arrangement کے questions عام طور پر یہ دو طرح ہے کہ یہ والی وہ تیسرا ہوتا ہے profession والا یہ انجینئر ہے اور یہ ڈاکٹر ہے آدھی 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 کسی بھی طرح کا ہو اس کے پیچھل لوجک تو ایک ہی کام کر رہا ہے وہ تو چینج ہو نہیں جائے گا arrangement کے سوال میں سب سے بڑے سوئے دائی ہے کہ عام طور پر ایک statement سے قریب پانچ سے چھ سوال پوچھے جاتے ہیں جیسے UPSC نے 2018 میں ایک پرشن دیا ایک پیسز دیا arrangement کا اس سے چھ سوال پوچھے اگر آپ اس کو ٹھیک سے manage کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل نہیں ہے تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں time لگے گا مطلب ڈیڑھے منٹ میں نہیں ہوگا چھ سوال بھی تو ہیں تو نو منٹ تو ہیں اس کے لئے آپ کے پاس چار پانچ منٹ لگائیں گے کاغش پر ڈیزائن بنا بنا کے تو سارا ڈیزائن بن جائے گا پورا یہ کاغش پر کرنا پڑتا ہے پھر آپ سوچے میں کاغش کا استعمال نہیں کروں گا میں دماغ سے کروں گا تو پھر وہ خراب ہو جائے گا جس سے آپ کر رہے ہیں کاغش پر ڈیزائن بنا بنا کے کریں گے ترنت ہو جائے گا اور جہاں ڈیزائن آپ کا بنا آپ کے چھے کے چھے سوال کھٹا کھٹ ٹھیک ہوں گے چھے سمجھ رہے ہیں ستہیس میں سے چھے یعنی ایک چوتھائی کامنے پڑ گیا آپ کا اسی ایک سوال سے اور ایک ڈائیس والا سوال ڈائیس سمجھتے ہیں جو لوڈوں میں ہوتا ہے گیٹا گیٹا ہی بولتے ہیں نا پاسا بولتے ہیں گھر میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ پاسا بولتے ہیں ہمارے گیٹا بولتے ہیں اس کو پاسا بھی بولتے ہیں تو وہ اپنے اچھالا چھے آیا کے چار آیا کے چھے ہی نہیں آتا ہے اپنا نہیں آتا ہے سامنے والے کھاتا ہے بار بار آتا ہے اور جب آتا ہے تو تین بار لگتا رہا جاتا ہے یہ ہی اس جیون کے ساتھ سے بڑا دکھ ہے کہ ایسے آئی نہیں رہا آئے تو تین بار آگیا یہ کیا پرویبیلیٹی ہوئی بھائی ساری پرائیک کا وہاں چوپٹ ہو جاتی ہے جب وہ تین بار آتا ہے ایک ساتھ تو پاسا اگر سٹینڈ پاسا ہے تو اس کے کچھ نیم فکس ہیں اگر کسی لوکل آدمی ہے منایا پاسا تو کہیں بھی کچھ بھی لکھ دے گا تین اگر سٹینڈ پاسا ہے تو اس کے نیم ہے کہ چھے کے پیچھے یہی آئے گا چار کے پیچھے یہی آئے گا اور تین کے پیچھے یہی آئے گا تو اسے وہ ایک سائیڈ سے رکھ دیں گے اور پیچھے کی سائیڈز کا نمان کروائیں گے یا سائٹ کا نمان کروائیں گے تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن اگر ایک دن لگا دیں گے اس پہ تو سمجھ میں آئے گا اور مزے کی بات ہے کہ پاسا جب آتا ہے تو عام طور پر اس سے دو سے تین questions ایک ساتھ آ جاتے ہیں یہ ہے اصلی جو کیا بولنا چاہیے ٹکسال کہہ لیجئے کہ ایک بار کھولی تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کھول گئیں ٹک اس کے علاوہ ریزنگ میں سب سے آسان ٹاپکس ایک جس کا بحث سور ٹھیک سے کر لینا ہے اس کو بولتے ہیں جو verbal analytical reasoning کچھ لوگ اسو کہتے ہیں statement and assumption statement and conclusion statement and reason یہ تین طرح کے سوال جنرلی آتے ہیں بہت close ہیں دوسرے کے اور جہاں آپ بیس بیس سوال کریں گے آپ کو idea ہو جائے گا تو میرا نمانے کے UPSC آپ سے کم سے کم دو تین سوال ایسے پوچھی لے گی جنرل ٹینڈ اتنا رہتا ہے ان کا اس میں کیا ہوتا ہے ایک کثن دیا ہے کہ اس کثن میں کیا کیا پورو مانت آئے ہیں پورو مانت آئے ہیں مطلب یہ کثن کہتے ہوئے اس ویکتی کے دماغ میں کیا کیا تھا جیسے ایک سنڈے کو شام ساڑھے شے بجے سی سیٹ پر چرچہ ہوگی ہم نے یہ سوچنا بھیجی آپ کے پاس یہ سوچنا بھیجتے ہوئے ہمارے دیماغ میں کیا کیا رہا ہوگا اور کیا کیا نہیں رہا ہوگا یہ سوال ہے جیسے میں تین چرے بات کے بولتا ہوں آپ بتائیں کیا رہا ہوگا کیا نہیں رہا ہوگا پہلا کہ بدیارتھی بہت دور نہیں رہتے اور سنڈے کو بھی ضروری ہو تو آ سکتے ہیں یہ رہا ہی ہوگا حالانکہ بدیارتھی کو سبتا ہمیں ایک ہی چھٹی ملتی پر وہ ایسا تیسما رہا کام بھی نہیں کرتے ہیں آہی جائیں گے یہ بھی رہا ہی ہوگا یا نہیں رہا ہوگا بتائیے رہا ہوگا تیسرا اتنے پریابت بدیارتھی ہیں کہ جن کو سی سی سیٹ پر چرچہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی یہ بھی رہا ہی ہوگا مجھے پتا ہوتا کہ ایک ہی بچے کو دکت ہے تو میں اتنا تام جمکوں کرتا میں اس کو بلا لیتا اپنے پاس یا میں اس کو روم پر چلا جاتا کہ بتاو بھئی کیا بات ہے سی 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 بات ایک ہی بچے کو دکت ہے تو میں کیوں اتنا تام جمکوں کروں گا تو ایک پورو مانیتا یہ چھے بہت سارے بچے ہیں جن کو کوئی دکت آ رہی ہوگی جو چاہیں گے کہ سمازان ہو جائے چوتھا پورو مانیتا کہ سارے بچے سی سی سیٹ آرام سے نکال لیں گے کسی کو کوئی دکت نہیں آئے گی کیا یہ پورو مانیتا تھی یہ نہیں تھی اب یہ سمجھنے کے لئے کوئی روکٹ سائنس کی ضرورت پڑی ہے کومن سینس کی پڑی ہے کومن سینس اس کو بولتے ہیں پورو مانیتا ایسے ہی ایک کتھن ہے اس سے کیا نشکرس نکلے گا کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا اور پھر ایک کتھن ہے اس کے پکشی اب یہ پکشی میں کونسا ترک مضبوط ہے کونسا ترک کمزور ہے جیسے کیونکہ بھارت کی جنسنگیہ کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور بھارت کے پاس پرمانو بم بھی ہیں اس لئے پرمانو بم کا استعمال کر کے جنسنگیہ کو روکنا چاہیے مان لیجئے کہ یہ ایک کتھن ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ سے پوچھا کہ مجبوط ترک کیا ہے کمزور ترک کیا ہے پہلا ترک جو سنسازن مانوشی کے پاس ہیں اسے انہی کا استعمال کر کے سماسیہ کا سمادھان کرنا چاہیے کیا یہ ترک ٹھوس ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے آپ کو بات ہی نہیں پچھ رہی تو پھر ٹھوس اور ترل کیا ہوا اور یدی کوئی ترک ایسا ہوگی بہت دمدار ترک نہیں ہے جیسے دنیا کے اذیکانش یکتی ایشور کو مانتے ہیں اتہ ایشور ہے اب سوال ہے کیا یہ ترک ٹھوس ہے یا یہ ترک کمزور ہے ابھی آپ کے چوئس ہے اگر آپ کہتے ہیں ٹھوس ہے بھائی سب ایسے تو نہیں مانتے ہوں گے تو اس کا اتر یہ بھی ہے کہ پانک سو سال پہلے دنیا کے لگ بھر سب لوگ یہ مانتے تھے کہ سوریہ کیندر میں ہیں بلہ پلتفی کیندر میں ہیں اور سوریہ اس کے آس پاس گھومتا ہے اگر سب کے ماننے سے ہی ہونے لگ جائے تو بھارت کے بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ بھارت جگت گروہ ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بھارت افغانستان تک ہے اکھنڈ بھارت ہے شی لنکہ بھی اسی کا حصہ ہے افغانستان تو ہے ہی کہنے کی باتیں نہیں ہیں نیپال بھوٹان کیا ہیں بچے ہیں وہ تو ہیں ہی ان کے ماننے سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کسی نے مان لیا تو مان لیا اس کی چوئس ہے تو سوال ہے کہ یہ کسندیا ساتھ میں ترک دیا وہ ترک مضبوط ہے یا کمزور ترک ہے یہ یہ کومن سنس کے سوال ہے جب بیس تیس پچاس اب بھی حاصل کر لیں گے تو آپ ترنت سمجھ جائیں گے کہ کیا آپ ایک شائن اس میں پیپر سیٹر کو ہوتی ہیں انہیں سولپ کر لیں گے تو ریزنگ میں سارے سوال کر لیجئے گا لیکن میری جو وشیش آپ سے گزارش ہے وہ ان دو سوالوں کو لے کر ہے کیونکہ اس میں آپ کو جیکپورٹ میں لے گا ایک ساتھ اور یہ کے بارے بھی جیکپورٹ فوڑ دیں گے تو آپ کی تیاری ٹھیک طریقے سے پرفارم کرے گے انتے میں بچھا ڈیسین میکنگ ٹھابلم سولونگ اور انٹرپرسنل سکلز اس سے سوال آسکل آنی رہے ہیں اس کی تیاری کرنے کے ضرورت نہیں ہے سوال آئیں گے بھی تو کیسے آئیں گے کہ بھائی ایک خاص سیچویشن ہے آپ اس میں کیا کریں گے جو کیس سٹیڈیز میں ہوتے ہیں اس طرح کے تو تین تاریخ سے جو ہم کخشائیں شروع کریں گے میں چاہیے رہا ہوں کہ ہم ریزننگ پر شروع سے فوکس زیادہ کریں میٹس پر بھی کریں گے لیکن انڈیویجولی آپ یہ تائے کر لیجے کہ آپ کو میٹس کتنا پڑھنا ہے آج کی ورکشوپ کے بیس پر اگر آپ پہلی کڈگری میں ہیں نہ آتا ہے نہ سیکھیں گے تو میٹس کی کلاس میں مت آئیے گا سارا آتا ہے تو ہی مت آئیے گا اگر آپ تیسری کڈگری میں ہیں کہ تھوڑا آتا ہے تھوڑا سیکھنا ہے بہت بڑھیا ٹیچر آپ کو پڑھانے والے ہیں تھوڑا سمیں دیں گے ان کے ساتھ تو چیزیں آرام سے کور ہوں گے اس کا میں آپ کو وشواہ دلا سکتا ہوں ریزننگ کا بھیاس آپ کو اتنا کروا دیں گے کہ اس کے بعد آپ اچھی سپیڈ میں سارے پرشنے کر پائیں گے اور سب سے بڑا چیلنج دھیان لکھئے گا وہ کومپریہنشن ہے کیونکہ جہاں تین کومپریہنشن کرتے ہیں اس کے بعد دماغ دھوہ دھوہ آنے لگتا ہے اس میں اپنا سٹیمینا بڑھانا ہے سٹیک اتر خوزنے کی کوشش کرنی ہے اور مل کر کوشش کریں گے تو ہو ہی جائے گا بہت بہت دھنیوات آپ لوگوں کو آنے کے لیے اب جائیے شب کام نائے موسیقی